دو صاحب کاشف الطاف صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ مرزا صاحب کی وفات کیسے ہوئی اور کس جگہ پر ہوئی اور یہ آگے میں پڑھوں گا نہیں لیکن بڑے سخت الفاظ ایک بھائی نے استعمال کی ہے یا پتہ نہیں یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں بنائے جاتے ہیں اس لیے کہ مرزا صاحب کی وفات بتائیں صبح کے وقت آپ نماز میں تھے آپ نماز میں تھے سوئے ہوئے تھے تو صبح اٹھے ہیں اور لیٹے لیٹے کہا ہے کہ صبح ہو گئی انہیں کہاں ہو گئی تو آپ نے اسی وقت لیٹے لیٹے نماز شروع کی ہے اور نماز کے دوران غالباً ایک پڑی ہے یا کتنی پڑی ہے اسی میں آپ فوت ہو گئے ہیں وہیں لیٹے لیٹے فوت ہو گئے ہیں جو ہے نا وہ اپنی صاحب کا روش پر عمل کرتے ہوئے اور مرزا صاحب کی مقصود سنت پر عمل کرتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ بول دی ہے کہ مرزا صاحب کی موت جو ہے نا وہ لیٹے لیٹے ہو گئی ہے میرے ہاتھ میں یہ صیرت مہدی ہے اوریجنل کتاب ہے یہ مرزایوں کے گھر کی کتاب ہے میری نہیں چھپی ہوئی یہ کتاب الاسلام ڈاٹ آر کے اوپر بھی آپ کو ملے گی جو کہ مرزایوں کی آفیشل ویب سائیڈ ہے اس کتاب کی دو جلدیں ہیں اور پانچ حصے ہیں اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر نو ہے صفحہ نمبر دس صفحہ بیارہ صفحہ بارہ کے اوپر مرزا صاحب کی موت کس طریقے سے آئی مفصل حالات یہاں پر لکھے ہو گئی مجھے یہ دعود ناصر صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ لیٹے لیٹے موت آگئی یہ مرزایوں کی کس دنیا کی کتاب کے اندر لکھا ہو ہے یہ پہلا سوال ہے اس کا جواب میں گفتگو جب ختم کرنوں تو پھر بتائیے گا یہ جو لیٹے لیٹے کا جو جھوٹ بولا ہے آپ نے یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوئے ہیں جب کہ یہ کمرو لمبیہ صاحب جو کہ مرزا صاحب کے بیٹے ہیں اور بشیر احمد احمد صاحب جو کہ چھوٹے بشیرہ صاحب ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ میرا ابا جی حضور جو تھے وہ موت کی رات موت کی رات یعنی پچیس کی رات چھبیس مئی کو تو حضور صاحب جو تھے وہ جلاش کو جا ملے تھے کالے اور کالو سے ملاقات ہوئی تھی ان کی لیکن پچیس کی رات جو تڑفتے ہوئے گزری تھی وہ تو یہاں پہ سارا لکھا ہوئے اور جناب وہ پیچس کر کر کے پوٹیاں کر کر کے ان کی بری حالت ہو گئی تھی اور ان کی پوٹی اور ٹٹی کا جو انتظام ہے ان کی چار پئی کے قریب ہی کر دیا گیا یعنی سفری ٹوائلٹ وہ قریب ہی آ گیا جو یہیں بیٹھ کے فارغ ہو جائیں اور ادھر یہ حضرت جی کا وہ انتقال ہو جاتا ہے یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ میں میرے سامنے کلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ ذرا بتائیں گے کہ یہ لیٹے لیٹے جو حضرت جی کا انتقال ہو گیا یہ دنیا کی کونسی کتاب میں ہیں یہ آپ کی جو بات ہے یہ آپ پیچ لگا دیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو بیمار ہوتا ہے کوئی بات نہیں باقی امبیاء کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ آپ لیٹے ہوئے تھے وہاں پہ اگر مارڈن ٹائلٹ ل آدمی لا کے رکھ دیتا ہے کہ اچھا بیمار ہیں تو یہ تو نہیں کسی نے لکھا کہ ٹائلٹ کے اوپر بھی فوت ہوئے ہیں آپ اس کا پیچ لگائیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے دوسری کتب میں پڑھا ہے کہ آپ اس وقت لیٹے ہوئے تھے پیچس لگیے تو پھر کیا پرابلم ہوگی جب انسان فوت ہوتا ہے تو کوئی تو بیماری لگتی ہے اس میں کیا پرابلم ہے دو صاحب وہ صفحہ بتائیں وہ کتاب بتائیں آپ نے کہیں پڑھے کہاں پڑھے آپ نے چیلنج کرنے کا طریق ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آئے ہیں تو آپ وہ پرنٹ سامنے رکھاتے وہ پرنٹ آپ نے نہیں رکھا آپ پرنٹ رکھیں سامنے اس میں مجھے پتا ہے آپ یہ یہاں پہ میرے پاس سہولت موجود نہیں ہے یہاں پہ میں کیونکہ گیسٹ گیسٹ کی ایسے ہوں میرے پاس میں نہیں دکھانا آپ نے دکھانا ہے دو صاحب ایک ریکویسٹ ہماری بھی سن لیں سر ہم بھی کو بیٹھے ہیں ہماری بھی تو ہمیں دیکھیں خاکسار پیپرمنٹ کی بھی تو کوئی سن لیا کرے نا اچھا گزارش یہ ہے کہ دو صاحب ابھی کویسٹن کیونکہ آپ سے کیا گیا تھا وہ ہمارے ایک ویور کی طرف سے آیا تھا کہ وہ بتائیں انہوں نے وہ لکھا تھا وہ یہ میں کیونکہ لفظ نا آپ کو پتا میں بڑا میٹھا تھنڈا آدمی ہوں میں وہ لفظ بول نہیں رہا جہاں مرزا صاحب مرے تھے وہ ہمارے ویور نے لکھا لسنر نے لکھا تو وہی سوال میں نے سکرین پر دکھایا بھی آپ کو تو آپ نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے اب آپ نے کہا نا جھوٹ ہے تو دو صاحب کوئی تھوڑا سا ہماری ہیلپ کر دیں بس دکھا دیں نہیں یہ بات نہیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں آپ سے بات کرنی رہا میں پبلک سے بات کر رہا ہوں بٹھے رہے ہیں میری بات سنیں میری گاؤس سب گاؤس سنیں میں نے بتایا نا کہ یہ جو صاحب آئے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ پیپر نکال لیں ان کو پتا نہیں کہ ان اس طرح کرتے ہیں اتراز کرتے ہیں مجھے بھی پتا ہے میں نے پڑا ہوا ہے یہ پیپر میرے سامنیں موجود ہیں میں پڑھ کے ہی بارت سناتا ہوں نہیں میری بات سنیں سب کو پتا ہے کہ تی بڑی کتاب سے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں میری بات سنیں آپ کو چاہیے تھا وہ صفحہ پیچ کے طور پر ابھی ابھی دیکھیں ارض تو سنیں نا میرے پاس بھی ابھی اگزیکٹلی میرے پاس موجود نہیں ہے ورنہ میں دکھا دیتا لیکن گزارش پتا کیا ہے ابھی دس منٹ پہلے آپ نے ایک حدیث سنائی میں نے حوالہ مانگا تو دو صاحب آپ نے مجھے کہانی کرا دی کہ وہ یار وہ ہے موجود ہے اچھا ہم نے اب اگر سنے تو ایک آپ مجھے دیکھ لیں اچھا ہوتا یہ ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ گیسٹ کو بگا دیتے ہیں فاروق بھائی دیکھیں میں تو منتیں کر رہا ہوں کہ بھائی میں یہی کام جو دس منٹ پہلے آپ نے کیا ہے اگر ہماری طرف سے ہو گیا تو آپ اتنا برہم کیوں ہو رہے ہیں دو صاحب اور ویسے مفتی صاحب اگر سامنے کتاب ہے موجود ہے آپ انکار کر دیں کہ نہیں ہے کتاب میں نہیں لکھا ہوا اور مفتی صاحب آپ کیمرے کے سامنے آپ کے گھر میں ہوگی نا سیرت علمہ دی ہوگی اور مردہ صاحب کہتے ہیں وہ ہے بلکل ہے میں نے کتاب میں نہیں پڑھتا جو تین دفعہ نہیں پڑھتا کتابیں اس کے ایمان پر مجھے شک ہے آپ کو تو پڑی ہونی چاہیے کتاب آپ کو تو پتا ہونا چاہیے آپ نہیں ہیں تو انکار کر دیں آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے نہیں انکار کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو لوگ ہیں ان کی جہلیت بھی کمال پہ پہنچی ہوئی ہے میری بات سنو جھوٹے تو یہ جنے ہیں میری بات سنے میری بات سنے جب انہوں نے اتراز کیا ہے میری بات کو سمجھیں بات کو سمجھیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کاپی کر کے لگا سکتے ہیں کیونکہ بات اصل میں جب ہوتی ہے انسان جب اتراز کرتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے دکھائیں میں نے بھی پڑھا ہوا ہے وہ مجھے اس میں کوئی بھی عجیب بات نہیں لگتی کہ انسان بیمار ہے گھر ہے میں نے انسان بیمار ہوا ہے اس کی وفات کا دن ہے تو اگر مثال کے طور پر اس میں مارڈرن ٹالٹ کا انسام کر دیا جاتا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے ، ایک minute جو داود ناصر صاحب پلیز آپ نے اپنا ٹائم لیا you took your time we were silent ابھی ذرا تھوڑا سا موقع مفتی صاحب کو دے اچھا میں چھوٹا سا رول رکھ دیتا ہوں تھوڑا سا رول رکھ دیتا ہوں دو دو منٹ دے دیتا ہوں دو منٹ آپ گفتگو کریں گے دو منٹ مفتی صاحب گفتگو کریں گے اپنے اپنے دلائر رکھ لیں بس سادہ بات ہے جی مفتی صاحب جی اب دو منٹ میں بولوں گا اس کے بعد دو منٹ دوسہ بولیں گے پھر دو منٹ میں بولوں گا ٹھیک ہے جی یہ ٹائم بات میرے سامنے کھلی ہے مجھے صرف میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اپنا اپنا ٹائم دیتا ہوں آپ نے جو جھوٹ بولا میں نے صرف اس کا مواقبہ کیا ہے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا لیٹے لیٹے حضرت مسیح صاحب کی جو نموت ہو گئی ہے میں نے کہا دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ میں نے کہیں پڑھا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی ایک کتاب کہیں پڑھا کہیں کہاں پڑھا آپ نے آپ کی آپ نے تو جناب یہ ایک نہیں مرزا صاحب کی کتاب پڑھی ہوگی ایک ہم نے تو آپ کے مذہب کی ساری کتابوں کو حفظ کیا ہوا ہے ساری کتابوں کو یناش کے فضل سے کالو اور کالے کے فضل سے ساری کتابیں حفظ کی ہوئی ہیں تو میں نے کہیں پڑھا ہے ایک تو مرزا جی جو ہٹ بولا کرتے تھے اوپر سے ان کی امت بھی بس وہ دس ساتھ آگئے میں کہہ رہا ہوں مرزا کا بیٹا نکھ رہا ہے سیرت المادی کے اندر کہ پچیس کی رات ٹٹی موتر کر کر کے مرزا جی کی مطوعت گئی تھی اگلے دن جناب ان کی اتنی مطوعت کی ٹٹیاں کر کر کے وہ بندہ جو دن و رات میں سو سو دوہ ٹٹی موت کیا کرتا تھا جب پچیس اور چھبیس کی رات آتی ہے تو اس وقت پوری زندگی کے ریکار توڑ دیئے یہ اس کے اندر لکھا ہوئے جی اس کے اندر مجھے آپ کہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ لیٹے لیٹے موت آگئی جس منجی کے اوپر ٹٹی کرتے کرتے مرزا جی مرے ہیں وہ ٹٹیاں کر کر کے وہ اسی منجی کے اوپر مرزا جی کی جناب وہ یلاش کو جاہاں ملے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ لیٹے لیٹے جناب وہ دنیا سے چل بسے ہیں مجھے وہ حوالہ دیں آپ چلیں جی مفتی صاحب اب دو صاحب اب مفتی صاحب کو میں سائلنٹ کر رہا ہوں دیکھیں میں موڈریٹ کروں گا اب آپ صرف بولیں گے دو منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے تو پوائنٹ میں پھر سے آپ کو کیونکہ نا آپ کو شاید سمجھ نہیں آتی بات پتہ نہیں آواز میری کلیر نہیں آرہی میں کلیر کر دیتا ہوں اب مفتی صاحب کی طرف سے چھوٹا سا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی ابھی کہا ہماری لائف سٹریم میں ریکارڈ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ لیٹے لیٹے ہی وفات ہوئی بس یہ اس کا بتا دیں کہ کہاں پڑھا کون سی کتاب میں پڑھا جی دو صاحب دو منٹ ہے آپ کے پاس جی جنابی ولی میں نے ملفوزات میں پڑھا ہے اس میں تفصیل لکھنے والے نے اور لکھی ہوگی لیکن یہی پتہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت میں ملفوزات میرے پاس ہے وہ میں نے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں اس بات کا بھی مجھے پتہ ہے کہ جس رات آپ فوت ہوئے ہیں اس رات بعض لوگوں نے تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر آپ اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ آپ اٹھنے کی اٹھ نہیں سکتے تو اگر مثال کے طور پر ایسے حالت میں جس طرح اسکتالوں میں انتظام ہوتا ہے تو ہم ہی لوگ پاس تھے نا یہ مخالفین میں تو کوئی تھا نہیں اس لیے وہی بات لکھی ہے ملفوزات میں جا کے دیکھ لیں اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں اس کا ذکری نہیں ہے جو کتاب ان کے پاس ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو پیچش کی بہت زگر تکلیف ہوئی آخری رات کو اور ٹھیک ہے اس میں یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ چار دفعہ گئے ہیں پانچ دفعہ گئے ہیں یہ کیسے ہے وہ تو عام بندہ بیمار ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے تمام انبیاء اس طرح فہوت ہوتے ہیں کوئی بات نہیں اگر وہ نائنسام کیا جاتا تو کوئی دور ٹائلٹ گھر میں تھی اس میں جانا پڑتا اتنی باتی سی بات ہے نا یار جھوٹ نہ بولیں یہ تمام انبیاء کوئی دلیل ہے آپ کے پاس دفعہ صاحب کوئی اس پر دلیل ہے تمام انبیاء ایسے فہوت ہوتے ہیں یہ اس طرح بکواس نہ کریں معذرت کے ساتھ میری بات سید میں ہم ریلی سوری مجھے انٹرپٹ کرنے کی عادت نہیں ہے بکواس مت کریں دلیل دیں اس کے اوپر دلیل ہے آپ کے پاس کوئی تمام انبیاء ایسے فہوت ہوتے ہیں دلیل ہے کوئی ہمیں سنا کر بھونگیاں سنا سنا کے دماغ مارادہ کر دی ہے تمام نبی تمام نبی کدھر ہے دلیل یہ ان کا ایٹیچوڈ ہی ایسا ہے میرا ایٹیچوڈ ایسے ہی ہوگا جب آپ تمام نبیاء کے بارے میں بات کریں گے میرا یہ ہی ہوگا ان کو چپ کر آئے جی جی میں دو صاحب آمر بھئی دیکھیں دو صاحب دیکھیں میں تھوڑا سا اب تھوڑا سا پتہ کیا بات اصل میں ہوئی ہے نا تو میں تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جب آپ کسی کے جذبات کے ساتھ اس طرح کھیلیں گے نا تو یہ اوویس ریاکشن ہے میں تو اس لیے چھوپ ہوں کہ میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں موڈریٹ کر رہا ہوں میرا پارشل ہونا بنتا نہیں ہے کہ میں کسی سائیڈ میں نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں کوشش ہی کر رہا ہوں بارال لیکن یہ ایک سادہ عام مسلمان کے یہی جذبات ہیں آپ ایسے نہ کریں کائنڈلی ایسے نہ کریں لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب مگرہ لگائی ہوئی ہے کتے ہی مفتی صاحب مفتی صاحب مجھے ٹیلس جی جی مفتی صاحب آپ کی باری ہے میں چھوٹا سا یہ ریکویسٹ کر لوں پھر سے مفتی صاحب کو دو صاحب کہ دو صاحب you are really very nice person کافی اللہ نے اچھی شکل دی ہے ماشاءاللہ good looking ہے تو ایسے نہ کریں لوگ دیکھ رہے ہیں پھر اس طرح آپ جو لوگوں کے جذبات کو جب آپ بڑے اچھے سے ٹارگٹ کریں گے نا یہی ریاکشن آئے گا پھر میں کیا کروں اور کس کس کو چھوپ کر رہا ہوں جی مفتی صاحب لانت اللہ اللہ قاضی بین میں یہاں پہ صرف یہی کہوں گا کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی اللہ کے رسول کی پورے جہاں کی پورے جگ کی لانت ہے پورے جگ کی لانت ہے مرزا غلام مرزا غلام قاضیانی نے ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں چھڑنا شجھ sht اگے سھلے جانا کٹے سھلے یہ وہ والا ہے ان مرضیوں کا حساب مرزا قاضیانی کہتا ہے مرزا قاضیانی کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہتا ہے کہ میرا تقابل کسی اور کے ساتھ نہ کرو جب وہ مرزا قاضیانی خود کہتا ہے کہ میرا تقابل کسی اور کے ساتھ نہ کرو یہ مرضی پہنچوں کے پہنچوں کے وہی کام کریں گے وہ دیگر انبیاء نے بھی تو ایسے کیا تو ایسے کیا تو ایسے کیا اوپر سے اس مرضی صاحب نے کتنا موت بول دیا فقط مرزا غلام کا دیعنی کہ ٹٹی موت کو چھپانے کے لیے اس کے ٹٹی موت والی موت کو وبائی حیزے والی موت کو مو مگی موت کو چھپانے کے لیے فقط چھپانے کے لیے جھوٹ باندھی اللہ کے سچے نبیوں کے اوپر کہ اللہ کے سچے نبیوں کو بھی ماذا اللہ اسی طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی موت آئی استغفراللہ استغفراللہ نقل کفر کفر نہ باشد یہی مرضیوں کی کرتوت ہوتی ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا جب جب ڈیویٹ ہوئی ہماری قادیانی مرضیوں کے ساتھ قادیانی مرضیوں نے یہی ڈرامر چایا کہ جناب وہ فلان نبی کو بھی تو ایسے ہوا جب حوالہ مطلب کرتے تو حوالہ ہے ای نہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے ملفوضات کے اندر میں نے کہیں پہ پڑھا ملفوضات میں کہتا ہوں چیلنج ہے میرا یہاں بھی ملفوضات ساری پڑھی ہوئی ہے میں نے ملفوضات کے کسی ایک سطر کے اندر بھی یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا چیلنج ہے لیکن آپ بتیں کرتے ہیں آن لین آکھ جھوٹ بور رہے ہیں اوپر اللہ کے سچے نبیوں کے آپ گالی نکار رہے ہیں کوئی شرم کریں کوئی خوف نہیں ہے آپ کو مرنے نہیں ہے آپ لوگوں نے کوئی خوف نہیں ہے مرزیوں کو آپ عمر کے اندر مجھ سے بڑے ہیں کوئی آپ قبر کے اندر آپ کی ٹنگیں ہیں کوئی خوف کر لیں اللہ کا مرنے والے ہو گئے اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں آپ کو اپنا دینی مانک کی فکر نہیں ہے آپ جہنم میں جائیں گے جھوٹیاں لگیں گی ہمیشہ کے لیے جھوٹیاں لگیں گی آپ لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں فقط ایک وہ جناب مسلمتی کو جو آنا چھپانے کے لیے جو آنا اللہ کے سکے نبیوں کے اوپر بہتان ترازمیر کرتے ہو ان کو گالی نکارتے ہو ان شرم کریں کوئی حیاء کریں لے کے ہے کوئی حوالہ اس قسم کا ہے کسی نبی کو بھی ایسے ہوا لے کے ہے حوالہ چلیں بات کریں جے جے ٹائم ہو گیا اچھا جی دو صاحب واپس آپ کا ٹائم ہے تو دو صاحب ابھی کینڈلی ذرا حوالہ ہی پھر دے دیجئے گا مطلب بات اس طرح تو لمبی نکلتی جائے گی نا آپ بات مبہم سی کر دیتے ہیں حوالہ نہیں دیتے بڑا سمپل اور سادہ سوال آیا ہے مفتی صاحب کی طرف سے اس کا حوالہ دے جواب دیں ابھی تین وہ پوائنٹ جو میں نے لکھوائے ہیں کہ وہ مرزا صاحب سچے تھے اور بڑے عربی دان تھے اور جناب کبھی انہوں نے کرپشن نہیں کی زندگی میں یہ تین میں نے ریکویسٹ کی تھی مفتی صاحب سے کہ ان کے اوپر آپ سے بات کریں وہ تو ابھی رہ گئے میرے بیچ میں میری خواہش ہی بیچ میں رہ گئی تو آپ کینٹلی اس کا جلدی سے حوالہ دیں اور ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں جی دو صاحب آپ صرف اتنا کیجئے کہ اگر دو منٹ کا آپ نے بات کی ہے تو کم از کم دو منٹ مجھ کو دیں اور دو منٹ ان کو دیں ہاں جی دو منٹ ابھی ٹائم نوٹ کر لیں پورے دو منٹ آپ کو ملیں گے دو صاحب انہوں نے تو پندرہ بیس باتیں میرے ٹائم ہی کر دیں نہیں نہیں میں ٹائم دیکھ رہا ہوں ابھی دو منٹ کے بعد میں ٹھیک یاد دلاؤں گا آپ نہیں دیکھ رہے نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں میری طرح میں ایک گھنٹا پندرہ منٹ اور چالیس سیکنڈ ہوئے ہیں ابھی گفتگو شروع ہو رہی ہے میں آپ کو سترہ سیکنڈ اور چالیس پہ ٹوکوں گا آپ آبھی باتیں تو میری لے جاتے ہیں اور میرے موں میں تو نہیں نا آپ الفاظ ڈال سکتے بات تو ان کی باتیں ان کا میں صرف ایک چھوٹا سا جواب دوں گا اس وقت اور وہ جواب مجھے دینے دیں آپ کوئی بات نہیں اگلے بیفن میں اپنے بات ہو جائے گی لیکن انہوں نے باتیں کر دیں وہ بھی میرے ٹائم میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اتنے جھوٹے ہیں اتنے جھوٹے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ان کی بات نہیں مانتے خدا کی قسم یہ جائے نا اپنے فرقے کے پاس بہتروں میں سے کسی کو کہیں چلو جماعت احمدیا تو اچھی نہیں ہے ہم بھی بنا لیتے ہیں پھر آپ کہیں گے دو صاحب نہیں میں آپ کو تیم دے دوں گا میں آپ کو زیادہ تیم دے دوں گا لیکن یہ تو نہ کریں نہ حوالہ دیں نا دو صاحب یہ آپ کیا کھا nے جو باتیں انہوں نے کہیں انہوں نے آب کی ذات تو نہیں میں نے ان کی ذات پہ نہیں میں نے ان کی اصولی بات آپ کو کریں آپ انصاف سے بات نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی میری بات سنیں میں یہاں بیٹھا ہوں میرے ٹائم میں سے وہ ٹائم لے گئے میں آپ کو ایکسٹرا دیتا ہوں ٹائم آپ چار منٹ رے لے لیکن حوالہ دے دیں میں نے پندرہ باتوں کا جواب نہیں دوں گا چکہ انہوں نے ساری جھوٹیں کی ہیں تو اس کا میں نے جھوٹا جواب دیں میں بتا رہا ہوں آپ نے میری بات سنیں آپ جس طرح بات کر رہے ہیں آپ انصاف سے کام نہیں کر لے رہے کیونکہ جو تو یاد رکھا کہہ ٹائم دینا ہے تو چلو ٹائم دے میں چپ کر گیا پھر انہوں نے اوٹ پٹانک باتیں کی ہیں اور حضرت مرزا صاحب غلام احمد قادیانی جو کہ امام مہدی ہے اپنے زمانے کے اور دنیا کے سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے اس وقت مسلمانوں کی شان ہیں ان کے مطالعے کے انہوں نے اپنی غلط باتیں کی ہیں اب اس طرح کی باتیں آپ کریں گے تو پھر میں کیا جواب دوں گا جواب تو پھر میں نے دینے پڑھے گا نا آپ جواب کو سنیں تو جواب میں نے جو دیا ہے وہ بالکل صحیح جواب ہے میں نے کہا یہ اتنے آپ کے جواب میں حوالہ کہا ہے حوالہ ہی دے رہا ہوں کہ جب میں نے بات کر رہا ہوں انہوں نے بے حوالہ باتیں کی ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کا ان جواب دینا چاہیے کہ یہ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ ان کے اپنے فرقے والے ان کی بات نہ مانے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے دوستب کوئی نہیں مانتا میں کہتا ہوں چلے جی کوئی نہیں مانتا میں کہتا ہوں ساری دنید نہیں مانتی لیکن حوالہ کہاں گیا اس میں حوالہ کتھر گیا یہ حوالہ ہی ہے حوالہ ہی ہے یہ حوالہ ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے آپ انٹریویو لے رہے ہیں ریفرنس نہیں دے رہے ہیں آپ دوستب آپ باتیں موں کی باتیں کر رہے ہیں تو باتیں انہوں نے کیوں اس کا ریفرنس دیا انہوں نے بات آپ کو دیکھیں میری بات سے اگر آپ میں انصاف پسندی ہی نہیں ہے انصاف پسندی ہی نہیں ہے تو پھر بات کیا کرنی ہے آپ سے آپ نے کہا دو میلے پر دیکھائیے گا میری بات سنے کتاب اس کو پتا اچھی طرح کہ یہ حوالہ صفحہ نکال سکتا تھا لیکن اس نے نہیں نکالا یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بات کر جب وہ بات نہ کرتا تو مجھے پرابلم نہیں لیکن چونکہ اس نے بات کی ہے اس کو چاہیے تھا کہ نکال کے تو صحیح طرح اس کو حوالے کو سامنے رکھتا اور پھر کہتا ہے کہ یہ بات ہے میں ایک دو بندوں کو کال سے ریموو کر کے بڑی سکرین کر کے حوالہ دکھاتا ہوں ذرا خموش ہو جائیں اب ایک منٹ اور میں اتی گھر میں ملفوزات کا حوالہ لے آتا ہوں ایسے کر رہے ہیں جی بھاک بھاک کے لیے ہیں حوالہ لیں میں مفتی صاحب ادھر ہی رکھیے گا میں سب کو کال سے ذرا مائنس کر کے ایک بار ہاں جی اب ذرا کیمرہ تھوڑا سا قریب کریں آپ مفتی صاحب اس کو یہ دیکھیں جی ہاں جی یہ آگیا جی حوالہ ہاں جی یہ آگیا ادھر ہی جی ہاں جی ایک لیفٹ سے رائٹ کی طرف دکھا دیں ایک بار مفتی صاحب بیلکل ٹھیک ہے جی یہ یہ آگیا حوالہ یہ صفحہ نمبر آگیا یہ دیکھ لیا جی ویورز نے اوکے جی مفتی صاحب ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بس ٹائم بھی ہو گیا نا دو منٹ ہو گیا نا مجھے ٹائم دے جی جی ہو گیا ہاں جی آپ کی بارے اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں حوالہ نہیں دیا یہ بھی جوٹ یہ بھی جوٹ حوالہ نہیں دیا یہ چلے ایک حوالہ نہیں دیا تھا وہ دے دیتا ہوں یہ روحانی خزین جلد نمبر سولہ صفحہ باون ہے اور خطبہ الہامی ہے مرزا غلام کا دیانی کہتا ہے فلا تقیسونی بی آہدن ولا آہدن بی اب وہ میں نے ان سے پوچھ لیا نا ترجمہ کر دیں ان کو ترجمہ بھی نہیں آنا یہ عبارت مرزا کا دیانی کی ہے عربی کی عبارت ہے اور اس کے اوپر عراب بھی نہیں لگا تو اگر میں ان کو کہتا ہے نا عبارت پڑھ کے سنیں تو ہو سکتا ہے ان کو عبارت بھی نہیں پڑھنی آنی تھی ہاں جی برحال ترجمہ میں کر دیتا ہوں مرزا کا دیانی کہتا ہے پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ کیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ ولا آہدن بھی اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ آپ نے مرزا غلام کا دیانی کی ٹٹی موت والی موت کو اللہ کے سچے نبیوں کے اوپر ڈال دیا ان کے اوپر کیاس کیا آپ نے کہ استغفر اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ ان کو بھی ایسی موت آئی تھی استغفر اللہ استغفر اللہ دوسری بار ابھی تک حوالہ آپ نہیں دے رہے اور مجھے آپ گہرے جی حوالہ آپ نے نہیں دیا تمہار کرتے ہیں کتابیں آپ کی یہ میری نہیں ہے میں فقط زبانی حوالہ دے جاتا اتنا بھی کافی تھا میں تو کتابیں دکھا رہا ہوں کتابیں دکھا رہا ہوں آپ نے حوالہ نہیں دیا حوالہ تو آپ نے دینا ہے کہ مرزا غلام قضیانی جی لیٹے لیٹے نماز کے اندر اس کی موت آئی ہے دو سٹیٹمنٹ ہے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کی کہ لیٹے لیٹے دوسری سٹیٹمنٹ کہ مرزا قضیانی نماز کے اندر تھا جو آپ نے حوالہ دیا ملفوضات کا لے کے ہیں کہ نماز کے اندر مرزا قضیانی کی ڈیک ہوئی آپ کی آپ کی کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا اگر لکھا ہے مرزا غلام قضیانی کی موت کے احوال تو یہاں لکھے ہے اور موت لکھے ہی نہیں ہیں آپ لوگوں نے آج تک آپ نے ایم ٹی کے اوپر ایک پروگرام نہیں کیا ایک پروگرام بھی مرزا کازین کی موت کیسے آئی سیوائے اس کے کہ ایک وہ دو منٹ کا کلپ بس وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہے ہیں وہ اس کا اینکر وہ کہتا ہے جی بس وہ ٹٹی موت کرتے ہوئے مرزا جی چل بس ہے بس موت سے بہلے وہ ٹٹی موت کی انہوں نے بس اتنا بس اس کے اوپر کوئی تبصلا نہیں جی مفتی صاحب جی جی ٹائم ہو گیا پھر دعو ناصر صاحب کیونکہ نراز ہو جاتے ہیں میں معذرت کے ساتھ اچھا جب تک دعو ناصر صاحب حوالہ لینے گئے ہیں زیار رسول امینی صاحب تعرف تھوڑا سا کرا دیتا ہوں ان شورٹ اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زیار رسول امینی بھائی ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے آقا کے غلام کے نام سے کافی عرصے سے میرے سے بھی پہلے کافی کئی سالوں سے جماعت احمدیہ کے حوالے سے مرزائیوں کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں ضروری طور پہ اس کو دیکھیں اس کو وزٹ کریں جی زیار بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دعو صاحب ایک منٹ دیجئے گا مجھے ذرا ہمارے ایک پینلسٹ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کا ٹائم ذرا ایک منٹ صرف جی والیکم السلام جی زیار بھائی بھائی الحمدللہ جی زیار بھائی کیا کہنا چاہیں گے دعو صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں یہ ابھی مرزا صاحب کی موت کے بارے میں بات ہو رہی تھی میں دعو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کی موت نماز کے دوران ہوئی ہے ہم بھی اسی ریجن میں رہتے ہیں جہاں مرزا صاحب کی موت ہوئی ہے مجھے یہ بتا دیں دن کے دس بجے کون سی نماز کا ٹائم ہوتا ہے مرزا صاحب جب فوت ہوئے ہیں تو اس وقت دن کے دس بجے کا ٹائم تھا یہ کہیں کہ حوالہ نہیں ہے حوالہ میں دے دیتا ہوں صفحہ نمبر ہے اس کا دس اس پہ لکھا ہوا ہے نو بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا آگے کچھ اس کی حالات لکھی ہوئے ہیں اور اس کے بعد مرزا صاحب وہاں پہ مرے ہیں تو ایک تو یہ بات بتا دیں کہ دس بجے دن ہواالہ ریپیٹ کیجئے گا ذرا دوبارہ سے اچھے سے تاکہ دو صاحب کو سن جائے سیراتل ماہ دی حصہ اول پیج نمبر ہے دس مفتی صاحب نے اوپر دکھا بھی دیا ہے ایکزیکٹلی دس صفحہ نمبر ہے بہت شکریہ موجود رہی ہے ایکزیکٹلی ویری گوڈ کوئیسٹن ویری گوڈ کوئیسٹن دو صاحب چونکہ ہواالہ بھی آپ لے آئے ہوں گے مجھے پوری امید ہے ساتھ ہی ذرا مجھے یہ دس دس مجھے یار کون سی نماز ہوتی ہے یہ سوالہ جیس کا طریق ہمارا ہمارا اکثر طریق ہوتا ہے کہ اسی چیز کو ذرا پیچھے سے پڑھنے لے ہواالہ جیسے میں کتاب نمبر نو سے میں شروع کرنے لگا ہوں کتاب کون سی ہے کتاب ہوں وہی جی سیرت المیدی جی سیرت المیدی حصہ سیرت المیدی سفحہ نو سے پڑھیں ہاں جی اچھا جی یہاں سے تقریباً آپ آٹھویں لائن سے شروع کر لیں یا کسی لائن سے بھی شروع کر لیں فرمایا میں نے پہلی نظر حضمسی موت کی اوپر ڈالی میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ ایسی حالت میں نے پہلی نہ دیکھی تھی میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ مرزل موت ہے اس وقت آب بہت کم ہو چکے تھے اتنے ڈاکٹر نے نمز دیکھی تو ندار سب سمجھے کہ وفات پا گئے یک دم سب پر ایک سناٹا چھا گیا ہمیں تھوڑی دیو پر نمز میں پھر حققت پیدا ہوئی مگر حالت بدرستور نازک تھی اتنے میں صبح ہو گئی حضرت مسیح موت چار پینڈ کو باہر سین سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے اور ذرا اچھی روشنی ہوئی تو اس نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے غالباً شیخ عبد الرمان قادی نے ارز کیا کہ حضور ہو گیا ہے آپ نے بستر پر بھی ہاتھ مارکہ تیمک کیا اور لیٹے لیٹے نماز شروع کر دی مگر اسی حالت میں غشی سی تاری ہو گئی نماز کو پورا نہ کر سکے تھوڑی دیر بعد آپ نے دریافت کیا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے ارز کیا حضور ہو گیا ہے آپ نے پھر نہیں تو باندھی لیکن مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں یہ بات چل رہی ہے اسی وقت ہے اب دس دس صفحہ آگیا ہے اسی وقت آپ کی حالت سے غبرات میں تھی غالباً آٹھ یا آٹھ بجے ڈاکٹر نے پوچھا حضور کو خاص طور پر کیا تقلیم حسوس ہوئی آپ جواب نہ دے سکتے تھے کاغذ کلم دعات مگائی اپنے بائیں ہاتھ پاس آرہا کہ بسطیق کچھ لکھنا چاہا مگر بمشکل دو چار الفات لکھ سے پھر بوجہ زوف کے کاغذ اوپر کلم گھستا چلا گیا پھر آپ لیٹ گئے یہ آخری تاریخ ہے جسے غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا کچھ حصہ پڑا نہیں جاتا تھا نو بجے کے بعد حضور صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی تھوڑ دیر کے بعد گرگرہ شروع ہو گیا اور گرگرہ میں کوئی آواز نہیں آیتی تھی بلکہ صرف سانس لمبا کھینچ کھینچ کر آتا تھا زمین پر بیٹھ گئی یہ سارا واقعہ تو بتا رہے ہیں لہور آپ کی چھاتی پستان کے پاس انجیکشن دعائی کی پچکاری کی جسے وہ جگہ ابر آئی مگر کچھ حفاق کا محسوس نہ ہوا بعض لوگوں نے برا منعہ کے ساتھ میں کیوں تکلیف دے گی تھوڑا دیر گرگرہ سلسل جا آخر سانسوں کے درے خواہ لمبا ہوتا ہے حتیٰ کہ لمبا سانس جب کے روح اللہ پرواز کر گئی اللہمہ صلی اللہ محمد یہ ہے سارا واقعہ جو لکھا ہو اس کے اوپر جو نو اور دس کا آپ کہتے ہیں اللہ آگے چل رہے چلو 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 اچھا دس آف آج ہے یہ تو ہوگی نہیں فاتحہ چاہ خاک سارا یہ روایت جو شروع درج کی گئی دوبارہ والدہ صاحب کے پاس بڑایا تصدیق بیان کی خاک سارا نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بتایا وہ پہلے بھی ماں نہیں بتایا تھا جو آپ نے پڑا نہیں ہے یہ آپ مولی صاحب کیا پرابلم میں چپ کریں بات کریں دیں دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا sorry to intervene sorry to intervene داؤ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اکثر اکثر ایسی ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی حوالہ دیتے ہیں تو آپ کے مربی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ دس صفحے پچھو پڑو دس صفحے اگو پڑو تو وہ اگر ریکیسٹ کر رہے ہیں زیاب آئی کہ تھوڑا سا آگے پڑھ رہے ہیں نا دو لائنے ہم تو کہیں یہ دس صفحے بھی نہیں دو لائنے تیرہو آگے آپ جو ہیں نا میری بات سنی ایک ایمپورٹنٹ بات ہو رہی ہے ایک الزام لگا ہے آپ مجھ پر اس کو جواب دینے دیں میں نے کہا میں نے یہی پڑا ہوا ہے ضرور دیں لیکن تھوڑا سا دو لائنے چار لائنے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آگے پڑھ دیں آگے کوئی اجدہا بیٹھا ہے دو سا جو کار لے ہیں میں پڑھ رہا ہوں نا پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں میں نے اس کو ذرا زور کیا کہ خاک سار یہ جو بہت بندہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا میری والدہ نے روایت کی یہ شروع میں درج کی گئی ہے کہتا ہے وہ کی ہے جب دوبارہ والدہ صاحب کے پاس براہ تصمیق بیان کی تو حضرت مسیح مول وفات کے وقت تو واضح نے فرمایا کہ حضرت مسیح مول یعنی کہتے ہیں کہ پہلے دست کھانے کے وقت آیا تھا ہمیں بعد میں تھوڑ دیں ہم کے پاؤں دبا میں نے نہیں عبارت کھڑے عبارت صحیح پڑھ رہے حضرت مسیح مول کو پہلا دست یعنی آپ کو دست کی بیماری ہوئی آخر میں نہیں 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 دوست آپ کو گھسا آ جاتے ہیں مجھے گھسا نہیں آ رہا آپ پر رحم آ رہے ہیں آپ پر رحم نہیں چلا رہے ہیں آپ پتہ کیا کر رہے ہیں آپ میں انٹرویو دے نہیں میں بات یہ کر رہا ہوں مجھے پڑھنے دیں آپ کی میری یہ بات ہوئی تھی کہ تیس منٹ تاک انٹرویو چلے گا پھر سوال جواب ہوں گے پینلسٹ ہمارے ساتھ آئیں گے میں چھوڑ دوں یہ بات ہوگئی میں کیا کروں پڑھوں پڑھنے دیں پڑھنے جب کہیں گے میں رک جاؤں گا چلیں جی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو حاجت محسوس ہوئی غالب میں ایک یا دو دفعہ حاجت کے لیے آپ خانہ تشریف لے گئے اس کے بعد آپ سے زیادہ زوف محسوس کیا تو آپ نے مجھے جگایا میں اٹھی تو زوف اتنا تھا کہ آپ میری چار پہ یہ لفظ کھا گئے ہو یہ لفظ کھا گئے ہو دو سامپی لفظ کھا گئی ہے لفظ کیا کیا کھا گیا ہوں آپ نے کہا جی زوف محسوس کیا ہاتھ سے مجھے جگایا ہاں جی تو کی ہو گیا ہاں تو کیا یہ لفظ کون جب کھایا ہے آپ نے یہ بارہ صحیح پڑے بابا یہ پڑی ہے اس کے بعد آپ نے زیادہ زوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا چلیں اب صحیح ہے آگے آپ نے ہاتھ سے جگایا بیوی کو آتھ لگایا بھی مجھے جگایا کیا بات ہوگی میں اٹھی تو آپ کو اتنا زوف تھا کہ آپ میری چار پہ پہ ہی لیٹ گئے یعنی بالدہ کی چار پہ بھی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا اب تم سو جاؤ میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں ٹھیک ہے اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا امر اس قدر زوف تھا کہ آپ پہ خانہ نہ جا سکتے تھے اس لیے میں نے چار پائی کے پاس ہی انتظام کر دیا وہ بات ہے جو جو کہتے ہیں کہ آج کل وہ ہستالوں میں کرتے ہیں آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی آپ اٹھ کر لیٹ گئے میں پاؤں دباتی رہی مگر زوف بہت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا آپ پھر کوئی ایک کہہ آئی آپ کو الٹی جس کو اٹھتے ہیں آپ کیسے فارغ ہوئے لیٹنے لگے تو اتنا زوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بال پر چار پائی پر گئے یعنی پشت کے بال پر چار پائی پر بیٹھے ہیں اور پیچھے کو آرام سے نہیں لیٹے پیچھے گئے آپ کا سار چار پائی کے لکنی سے ٹکایا حالت ردگوں ہو گئی اس پر میں نے گھبراکر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا تھا کیا ہوا لگا ہے آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو ہوا جو میں نے کہا کرتا ہوں خاک سار نے والدہ صاحب سے پوچھا کہ آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشاہ ہے والدہ نے فرمایا ہاں والدہ صاحب نے فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور زہب بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نوردین صاحب کو بلالیں آپ نے فرمایا بلوا لو نیز محمود کو جگار لو ان کا بیٹا جو تھا پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلالوں والدہ صاحب فرماتی ہے مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں یا دیا یا کیا دیا آگے پڑھوں جی کہ چھوڑ دوں مرضی یہ آپ کی آپ اگر ہمیں ٹائم دے دیں دو منٹ سے زائد ہوگی آپ کے ٹائم نہیں انہوں نے کہا ہے میں نے پڑھنا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں لوگ سن رہے ہیں میں کوئی غلط غلط بات کروں گا تو آپ نے پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا دیں اور زیا بھائی کاد لیلیں اگر کوئی قویشن ہے جی زیا بھائی ہا نہیں کریں جی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود عبارت پڑھی اور کہا ہے کہ ایک اور دست آیا آپ پخاننا نہ جا سکے اور وہیں چار پائی پر انتظام کر دیا اس کے بعد ایک اور دست بھی وہیں آیا پھر وہیں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کا سار چار پائی سے ٹکرایا وہیں گر گئے اور وہیں ان کی موت ہوئی ہے اب بتائیں مفتی صاحب نے جو کہا تھا کہ وہیں جہاں پر چار پائی پر لیٹے ہوئے کہ وہیں دست کر کے وہیں پر مرے ہیں تو کیا یہ بات آپ کی کتاب سے ثابت نہیں ہوئی نہیں ہوئی دو صاحب روک 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 دو صاحب this is this is very interesting point تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو فرسنے کا موقع دیا کریں بیچ میں وہ باج مدغم سی ہو جاتی ہے ساری حلوہ سا پک جاتا ہے تو یہ وہیں کا لفظ آیا ہے کافی دفعہ وہیں exactly وہیں وہی جگہ right there تو مفتی صاحب آپ آپ کا ٹائم میں نہیں لوں گا آپ بات کریں اور اس کو ضیابہی کے پوائنٹ کو انڈورس کر دیجئے ہاں جی حضرتہ آپ کو حضورے والا آپ کے ٹائم آپ کے ٹائم میں دیجئے گا جواب جتنا مرضی دیجئے گا میں کوئی بھاگ رہا ہوں ٹھیک میں کروں گا جی بالکل انسار کرتا ہوں میں نہیں بلتا کہیں یہ ناظرین اور سامین نے پوری عبارت سن لی ہے ہم نے جان بوجھ کے دعوز صاحب دعوز ناصر صاحب سے یہ عبارت پڑھوائی ہے اور یہ بھی سمجھ لے کہ قادیانیت کی تاریخ کا پہلا یہ فیض ہے فیصل بھائی کے زیتون ایف ایم چینل کا کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اور پوری ورڈ کے اندر ایک پہلی مرتبہ کسی قادیانی مرضی نے اس عبارت کو مکمل پڑھ کے سنایا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی مود کیسی ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس عبارت پوری کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جی نماز کی حالت میں فوت ہوئے اور حضرت جی لیٹے لیٹے ہی فوت ہوگئے اس پوری عبارت میں کہیں بھی نہیں ہے یہ حوالہ لے رہے گئے تھے وہ منفوضات کا اٹھا کے لے سیرت الماضی یہ حسابتہ ہے ان مرضیوں کا ہم نے چیلنج کی ہے چیلنج مربی جی ہم نے چیلنج کی ہے یہ چٹے آگئے ہیں میں دیکھ رہے ہیں یہ باہر چٹے ہوگئے ہیں یہ آپ کی کتاب میں پڑھتے پڑھتے اور مرزا جی کی تحقیق کرتے کرتے کہ مرزا جی وہ ماں کی وہ شرمکہ سے کیسے باہر آئے اور کیسے مرے پوری زندگی کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے تو مرزا غلام قادیانی کی ایک کتاب کو بھی مکمل نہیں پڑھا اور یہ چیلنج ہم نے کوئی ایسے مو ڈھاک نہیں کر دیا میں کہہ رہا ہوں دنیا کی کسی ایک کتاب میں نہیں لکھا جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو وہ پہلی نماز کی شاہ کی تھی جو مرزا قادیانی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوئی پھر نماز فضل کی تھی وہ بھی نصیب نہیں ہوئی اور اس کے بعد دس بج گئے ہیں دس بجے جا کے مرزا غلام قادیانی اسی چار پائی کے اوپر ڈھگرگوں ہو گیا ہاں جی ادھر ڈھگرگوں ہو گیا اور ادھر ہی موت آئی مرزا غلام قادیانی کہ ادھر ہی جہاں پہ ٹٹیاں کر رہا تھا اور جس جگہ ٹٹی کری جاتی ہے اور ٹٹی کا انتظام کیا جاتا ہے اسی کو ٹوائلٹ کہتے ہیں واش روم کہتے ہیں اس کو لٹرین کہتے ہیں لٹرین کے اندر ٹٹی کی جاتی ہے اور وہ ٹٹی کی وہ سیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اگر دابڑا لا کے قریب رکھ دیا جائے کہ یہاں حضرت جی یہاں پہ کرنے وہ سیٹ وہی سیٹ اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں وہ سیٹ کموڑ کموڑ نہیں ہے ال بی ڈبلیو پتہ نہیں کی ایک اور ہی لفظ ہے وہ سیٹ جو ہوتی ہے وہ سیٹ وہ لوٹا وہ دابڑا حضرت جی ادھر ہی کر لیں حضرت جی ادھر ہی بیٹھ کے وارگور وہیں پہ ادھر ڈگر گو ہو گئے مردہ غلام قادی نے لٹرین کے اندر مرا یہ سیرت مادی بول بول کے بتا رہی ہے جل دول ہے صفحہ گیارہ کے اوپر لکھا ہوئے صفحہ نمبر نو صفحہ نمبر دس صفحہ نمبر گیارہ صفحہ نمبر بارہ کے اوپر مردہ غلام قادی کی پوری جو ہے نا اور یہ جو انیس سو تئیس والا نسخہ تھا صفحہ تلماتی کا اس کے اندر تو بڑی تفصیل تھی لیکن آپ لوگوں نے اس کو نکال دیا اس کے اندر تو یہ بھی تھا کہ مردہ غلام قادی یعنی کے موں کے اندر سے بھی گلازت نہیں کر رہی تھی یہاں پہ وہ لفظ ڈال دیا کیے آ رہی ہے کیے کیے ڈال دیا آپ لوگوں نے انٹی انٹی نہیں وہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے موں سے بھی گلازت نکر رہی تھی پکھانا نکر رہا تھا نیچے سے بھی پکھانا نکر رہا تھا اس موں سے جو پکھانا نکر رہا تھا آپ نے اس کو نکال کے مٹا کے تحریف کر کے آپ نے لکھ دیا کیے کی کی اور یہاں بھی ایک نقطہ میں بتا دوں یہ وہی موت ہے جو سناولہ امرسری صاحب جو تھے ان کے ساتھ جب مردہ غلام قادیانی کا محبہ نہ ہوا تو مردہ قادیانی نے خود کہا تھا وہ ابھی میں حوالہ پڑ دیتا ہوں مردہ نے کہا جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی کے اندر مرے گا اور وبہی حیضے کا شکار ہو کے مرے گا وبہی حیضے کا شکار ہو کے مرے گا مردہ قادیانی نے لکھا تھا اور مردہ غلام قادیانی سناولہ امرسری صاحب کی زندگی کے اندر حیات کے اندر ہی سچا زندہ رہا جھوٹا مر گیا وہ بھائی حیزے کا شکار ہو کے مرا ابھی آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی کو ٹٹیاں بھی آ رہی تھی اور اُلٹیاں بھی آ رہی تھی اور حیزے کے اندر یہی ہوتا ہے ٹٹیاں بھی آتی ہیں اُلٹیاں بھی آتی ہیں یہ دنیا کے کسی ایک ڈکٹر کو جا کے پوچھ لیں نہیں تو آپ جا کے سرچ کر لیں یہاں پہ گوگل کے اوپر ہی سرچ کر لیں کہ حیزے کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھائی حیزے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو بابا بھوٹی تھی ہندوستان کے اندر تو مرزا غلام قادیانی اپنی مو مانگی موت مرزا قادیانی کی مو مانگی موت مرزا کو نصیب ہوئی اور مرزا غلام قادیانی ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوا دون ناصر صاحب کوئی خدا کا خوف کریں یہ نشانات ہیں یہ مرزا کی نشانات آپ کو سوچ اور فکر کے اوپر مجبور کر رہے ہیں کہ سوچیں فکر کریں کہ آپ نے مرنا ہے چھوڑے کس کو آپ نبی اور ذول مان رہے ہیں جو دنیا کا ایک نمبر ترین کا جھوٹا انسان اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کروں گا مجھے پتا ہے آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دینا میں یہ بات لازمی کروں گا کہ آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک آج دوزار بیس تک دنیا میں کسی کو ایسی گندی موت نہیں آئی جیسی گندی موت مرزا غلام قادیانی کو آئی رائٹ مفتی صاحب ایک چھوڑی سی بات چھوڑی سی بات پرز کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہوئی ہے جس پر شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا اس کو پریکٹیکل ہی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں لکھا ہوا یہ ہے کہ جب مرزا صاحب آخری دست کرنے لگے اس کے بعد جب اٹھ کے تو لیٹن لگے تو پشت کے بالا چار پائی پر گرے جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں چار پائی سے نیچے اترتے ہیں پشت آپ کی بیک سائیڈ جب چار پائی کی طرف ہوتی ہے تو جب انسان گرتا ہے تو سارا لکھڑی پر کب ٹکراتا ہے جب سارا دھاڑ بندے کا نیچے ہوتا ہے پھر لکھڑی کے ساتھ چار پائی کی لکھڑی کے ساتھ بندے کا سارا ٹکراتا ہے پشت کے بالا ہو کے جب پیچھے گری ہیں تو لکھڑی کے ساتھ مطلب سارا دھاڑ نیچے تھا اس کے علاوہ اور کوئی صورتحالی نہیں ہے لکھڑی سے سارا ٹکرانے کی دوسری بات انہوں نے دہو صاحب نے ایک بات کی تھی کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا میں صرف ایک بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مرزا صاحب نے روحانی خزین کی جلد آٹھ ہے صفحہ نمبر دو سو بہتر ہے اس پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میرا خدا جو ہے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا اب مرزا صاحب خود اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں مرزا صاحب کی جو ہے روحانی خزین کی جلد چودہ ہیں یہ ایام السلہ ہے یہ ایام السلہ مرزا صاحب نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں لکھی اور یہ جو براہین احمدیہ تھی یہ اٹھارہ سو بیاسی تراسی کے زمانے میں لکھی گئی تھی مرزا صاحب اس میں اس کا صفحہ نمبر دو سو اکتر ہے اس پہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پورا دینے کے کیے ہیں اب دو ساب یہ بتا دیں ایک طرف مرزا صاحب کہتے ہیں ایک لمحہ کے لیے مجھے خدا غلطی پر نہیں رہنے دیتا دوسری جگہ خود اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ان دونوں میں سے کونسی بات جھوٹ ہے جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب نے جھوٹ کبھی نہیں بولا شکریہ جب جی زبردست میرا پہلا پوائنٹ یہاں پہ کلیر ہو گیا دو ساب مجھے پتہ اب آپ کہیں گے کہ ٹائم زیادہ دیا ہے اصل میں اس سے پچھلی باری میں آپ نے ٹائم زیادہ لے لیا تھا تو اس بار مفتی صاحب نے اور ہمارے ایک پینلسٹ نے ٹائم زیادہ لے لیا تو بات ہو گئی برابر شکایت امید ہے آپ نہیں کریں گے اس بات کی اور ناظرین جو تین پوائنٹ میں نے نوٹ کروائے تھے میری بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کے اوپر گفتگو ہو اور میں خود نہ کروں کوئی اور کرے تو پہلے پوائنٹ پہ ہو گئی تو دو ساب نے کہا تھا کہ کبھی مرزا ساب نے جوٹ نہیں بولا اچھا بارال اس کو ہم سائیڈ پہ ہی رکھتے ہیں اس بات کو بات وہی چل رہی ہے تو حوالوں سے خود دو ساب نے پڑھ دیا کہ وہیں 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 اور مفتی صاحب نے پوری اس کی تفصیل بھی بتا دی کہ وہیں 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 تو پھر جب وہیں مر گیا تو اب پھر کس بات کا جگڑا ہے اور دو ساب اگر آپ کے اسٹائل میں کہوں بڑا پیارا آپ کا اسٹائل ہے آپ کہتے ہیں پرابلم کیا ہے تو دو ساب اب پرابلم کیا ہے بتائیے پرابلم یہ ہے کہ آپ انصاف سے بات نہیں کر رہے ہیں ٹائم نہیں دی میں نے میں نے میں نے جواب دیا تھا میں مجھے آپ دو منٹ دیں میں تینوں بات کا بات جواب دیتا میں نے میں نے ایک منٹ صرف ایک منٹ کے لیے ایک معذرت کے ساتھ میں نے دے دیا جواب پہلے دے دیا کہ پچھلی بار آپ نے ٹائم زیادہ لیا مجھے پتا تھا آپ بولیں گے اس بات پہ اس بار مفتی صاحب نے لے لیا ایکویشن بیلنس نیکس ٹائم نہ وہ زیادہ لیں گے نہ آپ زیادہ لیں گے ایک گھنٹہ اور فورٹی تھری منٹ فورٹی سیکنڈ ہوئے ہیں دو منٹ بعد میں آپ کا مائک بند کر دوں گا دو منٹ بعد مفتی صاحب کا بھی رائٹ میں بند کر دوں گا چلیں جی میرے لیے یہ سوالت کوئی سوال مانے نہیں رکھتے پہلا سوال جو دوست نے پہلے کیا تھا وہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس قدر زوف تھا کہ آپ پاخانہ نہ جا سکتے اس لیے چار پائی کے پاس انتظام کر دیا آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے پھر اٹھ کر لیٹ گئے میں پاؤں دباتی رہی زہب بہت ہوگی اس کے بعد دست آیا اور آپ نے کہہ آئی آپ کہہ سے فارغ ہو کا لیٹنے لگے یہ چار پائی کی بات کر رہے ہیں تو زوف اتنا تھا کہ آپ لیٹتے پشت کے بل چار پائی پہ گر گئے سمجھے ہیں آپ کا سر یعنی صرف نظر کہ آپ چار پائی پہ یہ تھے اور یہ کہنا کسی کو کہ کیا بیمار کے پاس کوئی اگر اس طرح کا انتظام کر دیا جائے تو یہ ٹالٹ ہو جاتی ہے یہ میں اپنے دوستوں پر ہی چھوڑتا ہوں پہلی بات یہ دوسری بات کا جواب یہ تھے کہ جو میں نے کہا ہے کہ وہ جو کہتے دس بجے کونسی نماز ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ دس بجے ہی آپ نے نماز پڑی ہے کہتے ہیں یکدم سب پر سناٹا چھا گیا حالت بس طرح نہ تھی اتنے میں صبح ہو گئی یعنی صبح ہو گئی یعنی دن چڑھایا آپ کی چار پہ بہت سین میں اٹھا کر اندر کمرے میں لیں گے ذرا روشنی اچھی ہو گئی کافی سے روشنی ہو گئی تو حضور نے پوچھا نماز کا وقت ہو گیا اب صاف بات ہے کہ یہ نماز جو آپ نے پڑی ہے یہ جو نماز رہ جاتی ہے وہ ہی ہے کیونکہ اس وقت صبح ہوئی ہوئی ہے دس بجے کا ٹائم ہو گیا تو خالباً عبدالرمان قائل سے نے اس کیا حضور ہو گیا اب بستر پہ ہی نماز پڑی ہے اس میں کوئی بھی بات نہیں جو نماز رہ جاتی ہے دوستا ہم دوستا ہم ایک منٹ کرنے دے کرنے دے کرنے دے دوستا آپ کو دو منٹ پورے کرنے دے کرنے دے پھر دوستا آپ نے شکیت کرنے دے ان باتوں کا جواب میں نے دونوں کا دے دیا ہے آپ کو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ ٹائلٹ بان جاتی ہے اور یہ بان جاتی ہے تو پھر دماغی طور پر ہر ہسپتال کو ایسے کہنا پڑے گا میں نے تھی عرض یہ کیا ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس میں زوف کی بات وہ کر رہے ہیں تو ہو جاتا ہے لیکن چار پائی پہ لیٹے لیٹے اور نماز بھی آپ نے لیٹے لیٹے اسی بھی پڑھی وہ نے پیچھے بھی آپ کو پڑھ دیا ہے کہ وہ دس بجے ہی آپ نے نماز جو ہے یہ نو بجے ہی پڑھی ہے کہ کافی روشنی ہو گئی یہ سین ہو گیا تو یہ صاحب بات ہے سین میں سارے بیٹھے ہیں تو یہ کوئی پرابلم نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں سوال ہی کوئی نہیں ہے تمام دوستا ہم غریب بھی بیٹھے ہیں بیچ میں دوستا دو منٹ پورے ہو گئے آپ نے ٹائم نوٹ کیا پورا انصاف ہو رہا ہے نا اس کا جواب میں اس وقت نہیں دیں چاہتے وہ سوال دوبارہ ہوگا تو کروں گے چلے 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 کوئی نہیں کوئی نہیں ٹھیک 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 رکھیں تو صحیح حضرت جی دو منٹ پورے پورے گھڑی کے سوئی پہ سوئی دو منٹ ہو گئے آپ کے ٹائم میں دو منٹ سے ایک سیکنڈ بھی سنے تو حضرت جی اچھا میرا میرا کیا کہتے ہیں یار میں نے کوئی بکری چوری کی یہ مجھے بولنے نہیں دیتے مجھے تو بولنے نہیں ابھی اس شوہ میں کوئی ہوسٹ کی بھی عزت ہے کہ نہیں ہے دوستا مجھے کوئی بولنے نہیں دیتا مطلب آپ اپنی دوستا سنا لیتے ہیں جب میں بولتا ہوں آپ کہتے ہیں فروغ صاحب آپ ناچہ بھی کریں فروغ صاحب بس یہ بات کی ہے بہت اور کچھ نہیں بھی نہیں ہی ملے گا ٹائم ہی جیسے وہ وہیں کا لفظ ہے نا ہی ٹائم آپ ہی کو ٹائم ملے گا سنے نا اب ہماری تو خموش اوکے اچھا دو منٹ ٹائم پورا ملا دو منٹ ہی مفتی صاحب کو دوں گا لیکن اس سے پہلے میں چھوٹی سی عرض کرنے لگا تھا آپ نے ایک منٹ اور ضائع کر دیا پینلسٹ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں بیچارے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی رائے لے لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی ان میں سے کسی کے بھی اوپر نیا جگڑا نہیں آپ نے شروع کرنا بس ان کی رائے ہے آپ ایک رائے کے طور پر رکھئے گا تھوڑی تھوڑی ان کی رائے لیتے ہیں پھر مفتی صاحب کو دو منٹ دو گا پلیز سر پلیز خموش میں آپ کا مائک بند کر رہا ہوں مجبورا مفتی صاحب ایک منٹ نا تھوڑا تھوڑا پینلسٹ کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے لیتے ہیں تاکہ ان کو بھی نہ اپنی بات کہنے کا محقہ ملے اسامہ بھائی سے شکریہ کرتے ہیں آپ کی طرف آتا ہوں پھر زیا بھائی کیونکہ آپ کی بات میں پوائنٹ ہوگا جی اسامہ بھائی اسامہ بھائی اگر موجود ہیں تو انمیوٹ کر لیں چلیں جی اسلام علیکم مفتی صاحب کو بھی اور تمام جو دوست مجھے سن رہے ہیں ان سب کو میلے طرف سے اسلام علیکم بات آپ نے کی تھی کہ جو تین سوال یہ نوٹ کروائے ہیں آپ نے تو میں اسی پر بات کروں گا کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات میری طرف سے نہیں ہے مجھے صرف سب سے پہلے جو ہے ان سے یہ پوچھنا ہے دوست صاحب سے کہ جو نبی علیہ السلام تھے یہ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں مجھے ایک اس بات کا جواب دے دیں اور اس کے بعد مجھے ان سے یہ جواب چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیہ نہیں جو تھا اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کیا وہ نبی تھا اس کو یہ لوگ نبی تسلیم کرتے ہیں ان دونوں باتوں کا مجھے جواب دے دیں اس کے بعد میں اپنا نیکس سوال کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو کال سے ریموو کر رہا ہوں کیونکہ چھے سے زیادہ بندے ایڈ نہیں ہوتے عبدالحادی بھائی کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحادی بھائی آپ کو ایڈ کر رہا ہوں گزارش یہ کروں گا کہ مختصرا ایک منٹ کے اندر اندر کوئی بات کوئی سوال کوئی چیز ہو کر دیجئے گا تاکہ پھر ہم نے گفتگو کو آگے بھی چلانا ہے جی عبدالحادی بھائی اسلام علیکم السلام علیکم ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا خادیانی جو تھے ان کو ملنے لبکہ نبوت وہ نبوت کا دعوات کرتے تھے اگر وہ نبوت کا دعوات کرتے ہیں تو ان کو وہی آتی تھی اور کس طرح آتی تھی کی ذریعے سے آتی تھی اور کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ ان کے پاس وہی آتی تھی یا ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کے پاس وہی آتی تھی اگر وہی آتی تھی تو وہی میں کیا آتا تھا یہ مجھے صرف اس کا مجھے جواب چاہیے بس میرے سوال ہیں ان سے بہت شکریہ عبدالحادی بھائی ویسے تو دعو صاحب اس کا جواب دیں گے لیکن میں چھوٹا سا بتا دیتا ہوں سار کے ساتھ ٹیچی ٹیچی نام کے دو بندے تھے جی وہ لے کے آتے تھے اور آئی لاو یو آئی میس یو آئی کیس یو یہ وہی آتی تھی ٹھیک ہے جی ہسنے کی بات نہیں ہے یہ واقعی آتی تھی یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو مسکراہت پیاری سی آرہی ہے مفتی صاحب کے چہرے پر اچھا زیا بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے زیا بھائی آپ بات کیجئے گا اور احمد بھائی میں آپ کو نیکسٹ راؤنڈ پہ رکھتا ہوں اگلی باری میں آپ کو بھی اور آمیر حاق بھائی کو بھی آپ کو ذرا اگلی باری میں ٹائم دیں گے جی زیا بھائی جی بہت بہت شکریہ میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ دو شاہ دو صاحب جو ہیں شاہ نکل گیا ہوں سے دو صاحب جو ہیں یہ انہوں نے ایک غلط بیانی جہاں پہ یہ کیا اور دھوکھا دینے کی کوشش کی ہے یہ ذرا اچھی روشنی ہو گئی والی بات سے دکھا دینا چاہتے ہیں جب صوبہ صادق ہوتی ہے تو اسمان پہ ایک روشنی ہوتی ہے اس وقت اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو یہ اس کی دریل خود یہاں مرزا صاحب نے دی اگلی بات پر تو آپ نے زوری نہیں دیا اس کو کھاپی گئے ہیں مرزا صاحب نے اچھی روشنی ہونے پر یہ پوچھا تھا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ جو نماز کا وقت روشنی کے بعد ہوتا ہے سورج نکلنے والے روشنی کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے نماز کا وقت بس میں صرف یہ بات زبردست زبردست پوائنٹ زیاب آئی کی طرف سے کہ پوچھا کہ ہو گیا ہے جب ہو گیا ہے تو پوچھ رہے ہیں نا کہ نماز فجر کے ٹائم صبح صبح ہی پوچھ رہے ہوں کہ دس بجے توٹھ کے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی ٹائم ہو گیا ہے جبکہ پیچھے پتا ہے اس کو میں قضاء کر کے آیا کھڑا ہوں دو نماز دن تو ابھی پوچھ رہا کہ پھر فجر کا ٹائم ہو گیا ہے چلیں جی مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب دو منٹ لیجئے گا کیونکہ دو صاحب آپ کو پتا ہے بڑے پیارے ہیں پھر وہ نراض ہو جاتے ہیں وہ شکایتیں کرتے ہیں تو ابھی ایک گھنٹہ پچاس منٹ ہوئے ہیں باون منٹ پہ میں میوٹ کر دوں گا جی مفتی صاحب جی آپ مجھے خود ہی میوٹ کر دیجئے گا تو مجھے پتا چاہ دے گا گزارہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب جس جگہ مرزا جی کٹی کر رہے تھے اسی جگہ موت آئی تو یہ کہیں نہیں لکھا تو لٹرین کہیں نہیں لکھا یہ صفحہ گیارہ کے اوپر جو عبارت انہوں نے پڑھ کے سنائی تھی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ چار پائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے یہ ایک دفعہ تو وہیں بیٹھ کے فارغ ہوگے اگر عبارت سنیں کہتے ہیں اور پھر پھر اٹھ کر لیٹ گئے اب لیٹ گئے ہیں چار پائی پہ آگئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر زوف بوت ہو گیا اب زوف اتنا تھا کہ چار پائی سے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے وہ جو سفری لٹرین رکھی تھی وہ ساتھ رکھی تھی دابڑا وہ دابڑا تو پاس رکھا ہوا تھا وہاں تک بھی نہیں عزرہ جی اٹھ سکتے تھے وہیں لے کے رہے عزرہ جی بہت زوف ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کہہ آئی کیونکہ زوف اتنا تھا وہ دست اور کہہ ادھر ہی کی ادھر ہی چار پائی کے اوپر ہی یہ کتاب میں لکھا ہے میں نہیں کہہ رہا ہاں جی آگے لکھتے ہیں جب آپ کہہ سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا زوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگو ہو گئی ایسے عزرہ جی لیٹے ہوئے تھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے ٹانگے پھلا کے چار پائی کے اوپر تو وہ زوف تو اتنا تھا کہ وہ دابڑے کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے جو چار پائی کے بلکل ساتھ رکھا ہوا تھا وہاں بھی نہیں نوبت وہاں تک نہیں پہنچی ایسے اٹھے ہیں تو وہ چار پائی کا وہ وہ جو کنارہ ہوتا ہے وہ کونہ ہوتا ہے ایسے جراب وہ سر لگے ایسے سر لگے وہ ادھر ہی پیچس بھی کیا ادھر ہی پوٹیاں کی ادھر ہی حضرت جی لگرگو ہو گئے مفتی صاحب ہو گئے ہو گئے دو منٹ ہو گئے پھر دو صاحب نے نہ نراض ہو جانا ہے دیکھیں جی اچھا دو صاحب آپ کا مائک کھولنے سے پہلے کچھ چند درخواستیں آپ کو دو کی بجائے تین منٹ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چار سوال بھی ہیں اگر میں چاہوں گا کہ ایک منٹ کے اندر ہاں آنا مختصر ان کی کر دیں کہ ایک کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ ٹیچی ٹیچی تھے اور آئی لاؤیو والی وحی آتی تھی اس کو آپ اقرار کر لیں یا انکار کر دیں ہاں یا نہ کیجئے گا بحث میں نہیں ہم پڑھتے اور دوسرا جو ہے ایک بھائی نے ہمارے اسامہ بھائی ہیں ہماری دنیا یوٹیوب چینل سے انہوں نے پوچھا تھا کہ مرزا کے بارے میں آپ وہ غالباً انہوں نے لیٹ جوائن کیا ایک تو بتا دیا کہ آپ مرزا کو نبی ہی مانتے ہیں تو دوسرے سوال کا بتا دیجئے گا کہ پھر آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے کیا کس قسم کیا قائد ہیں تو ایک منٹ میں ان کا ذرا جواب دے دیجئے گا مفسرن اور اس کے بعد آپ مفتی صاحب کو جواب دیجئے گا جی دوسرے جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبیوں کا سردار مانگتے ہیں خاتم النبین کے معنی ہم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا نبی آپ پر نبوت ختم ہے ہم ان کا معنی صرف آخری اور یا پنجابی میں پھاڑی نہیں کرتے کیونکہ سارے قرآن میں پھر کوئی آیت بچتی نہیں یہ اسے ثابت ہو کہ آپ سب سے بڑے نبی ہیں دوسرے 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 آپ کو یاد ہے دوسرے 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 اور مجھے اب یہ ناظرین سمجھیں گے کہ یہ جانبوج کے پتہ نہیں فاروق لاؤڈ بول رہا ہے آپ کو یاد ہے میری اور آپ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی کسی دور میں وٹس ایپ گروپ کے اندر اور میرا آپ کا جگڑا اسی بات پہ ہوا تھا کہ یہ لفظ نہ یوز کیا کریں آپ نے معذرت کی تھی وہاں پہ کرسچن موجود تھے جوزف موجود تھا کرسچن پادری آپ نے اس کے سامنے سب کے سامنے معذرت کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ فاروق میں آئندہ یہ لفظ یوز نہیں کروں گا آج آپ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں یہ کام نہ کیا کریں پتہ نہیں مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ کہیں جان بوجھ کے تو نہیں آپ کرتے ہیں کہ معاملہ بگاڑ کے اور میں بحث سے وہ آگے پیچھے ہو جاؤں ایسے تو کوئی وجہ نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس کی مذہب کر لیں آپ کو نہیں اچھا لگا ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ میں بتاؤں جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی شہنشائد اور تاجدار کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو چھوٹا ثابت کرتا ہے آپ کا موقف آگیا آپ میری بات سمجھے یہ بہت بڑی بات ہے تاجدار نبوت کے تاج کو ہاتھ ڈالنا اس کو کہنا جی میز یہ آخری ہے یہ میں بہت بڑی بیستی سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے دوستہ آپ بہت زیادہ آپ بہت زیادہ دوستہ آپ ان کا آخری ہونا ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نوزملاو افسر نہیں ہے ان کی افسرین کی لئے آپ لوگ صرف ایک لفظ سے دیکھیں دوستہ میں نے ارز کیا تھا کہ بیہس نہ شروع کی جائے آپ کو سمجھتا ہوں میں نے کہا تھا اس سوال پر بیہس نہ شروع کیجئے گا آپ نے جان بوجھ کے جان بوجھ کے آپ نے ایک نیا نیا چھیڑ دیا ہے اس کو سکپ کرے نا آپ کا صرف آپ کی رائے چاہیئے تھی آپ کی رائے آگئی آپ کی رائے چاہیئے تھی نا کریں نا کریں بحث ٹھیک ہے آپ نہ کریں بحث نہ کریں آگے ہاں نہ کریں ٹیچی ٹی جی آتے تھے اور آئی لیو لاتے تھے ہاں یا نہ آپ اس کا جواب سوال کریں میں جواب دوں گا میرے لئے یہ سوال کوئی معنی رکھتے ہیں دے رہا ہوں دے رہا ہوں سنیں نا ہمارے ایک پینلسٹ کی طرف سے سوال آیا ہے کہ وہی کیا ہوتی تھی اور کون لاتے تھے میرا سوال ہے ایک چیز کی بات ہوئی ہے کہ آنس ان کو کیا سمجھتے ہیں میں کوئی سب سے بڑا سمجھتا ہوں یہ نہیں سمجھتا اب سنیں نا مجبوراً میری تو کوئی عزت ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں میں بھی بیٹھا ہوں میری بھی کوئی سن لیں پہلا سوال آیا تھا اس کا اپنے جواب دے دی یا نہ میں نے کہا تھا بیس آپ نہ کریں ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے آپ رکھیں اپنی رائے آگی دوسرا سوال عبدالحادی بھائی کی طرف سے تھا کہ وہی کون لاتا تھا اور کیا آتی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ وہی ٹیچی ٹیچی دو بندے لاتے تھے اور I love you I miss you then you will go to عمرت سر and 20 week روپیہ آتے ہیں پٹی پٹی گئی لاہور بھی ایک شہر تھا یہ وہی آتی تھی آپ انکار کریں یا انکار کریں ہاں جی پیٹ بھٹ گیا تو آپ ہاں نہ کر دیں اس کی بس آتی تھی یا نہیں آتی تھی آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے مفتی صاحب پھر مسکر آ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے یہاں جو بھی ایکسپرٹ بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کتاب کے اندر لیکن ان کو نہیں پتا وہ نئے بھائی آئی ہیں تو ان کے لیے آپ ہاں نہ کریں نا دوس صاحب جگڑا کیوں کر رہے ہیں بتائیں میری بات سنو اگر میں آپ کو سوال کروں کہ آپ نے اپنی امہ کو مارنا چھوڑ دیا ہے ہاں نہ میں جواب دیں دے سکتے ہیں زاہد خان نے بھی یہ سوال میرے سے میری بات سنو سنو ازیا بھائی ایک منٹ یہ زاہد خان نے بھی اسی پنگے میں مجھے پسانے کی کوشش کی تھی اور پھر اس کی بڑی چھترول ہوئی تھی اور پبلک نے بھی بڑی کی تھی نہ کریں یہ ٹرائیاں نہ کریں جواب دیں آپ کو پتا ہے کتاب کے اندر بات موجود ہے ہاں کریں یا نہ کریں میری بات سنو بات سنو پتا گیا ہے آپ جہلیت کو پھیلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بات کلیر نہ ہو یہ بات ہے بات کلیر کرنی چاہیے آپ نہ کر دیں آپ نہیں آپ نہیں آپ آدھی بات میری بات سنو قرآن میں میں کہوں آپ لکھا ہے کہ نہیں کہ نماز کے پاس نہ جاؤ ہاں کرو نہ کرو کرو ہاں ذرا نہیں ہو سکتا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ لکھیں قرآن میں لکھا ہے نماز کے پاس مت جاؤ میں کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ نماز کے پاس مت جاؤ آگے بولیں بھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار نہیں دینا دوہ صاحب نے جواب مجھے پتا ہے اس بات کا آپ آجیں دوہ صاحب آپ چار منٹ کھا گئے ہیں یار ہاں نہ کہا تھا کر دیں پتہ نہیں آپ کیوں کرتے ہیں اس طرح کی زیادتی پھر کہتے ہیں میرا ٹائم لیتے ہیں تو دے ذرا مفتی صاحب کی طرف ہی آپ آجیں وہی جواب دیں آپ نہیں دے سکتے پینلسٹ کے کسی بھی اور کوئیسٹن کا آنسر جی آپ ایک سوال کیجئے اور مجھے ٹائم دیئے کہ ففٹی سیکنڈ ہے آپ کے پاس پھر میں جواب یہ بات ہوگی کیونکہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے یہ میں بات کر رہا ہوں کر لو بات آپ انٹریویو لے نہیں رہے آپ انٹریویو لے نہیں رہے آپ وہ جس طرح کوئی انٹریویو تیس منٹ پہ ختم ہوگیا نہیں ہو رہا آپ صحیح نہیں کر رہے آپ کو آخر نہیں انٹریویو دینا انٹریویو سیکنڈ ہے انٹریویو سیکنڈ ہے میں پیچھے بتا چکا ہوں تیس منٹ پہ انٹریویو ختم ہوگیا اس کے بعد میں نے کہا سوالات کے جوابت آپ کرنے نہیں دے رہے اس میں آپ ساتھ بیٹھنے ہیں آپ مفتی صاحب کے سوال کا جواب دیں 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 کس سوال کا جواب دیں کس سوال کا جواب دیں کس سوال حضرت صاحب سیصل بھائی آپ چھپ رہیے گا دو صاحب کا مایک ہٹا دیں ہم دو ہی رہیں گے تھوڑی دیر کے لیے جی دو صاحب کا مایک ہٹا ہے ہٹ گیا ہٹ گیا ہو گیا ان کا ٹائم کافی لے لیے ٹائم انہوں نے ہاں جی نہیں نہیں ان کو مایک ان کا اوپن کریں آنمیوٹ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اوپن ہو گیا اوپن یہ لیں جی یہ لیں دو صاحب ابھی آپ اور میں موجود ہیں کوئی ٹائم نہیں ہے بس میں نے ایک چیز پوچھنی ہے آپ نے اس کا جواب مختصر جو پوچھنا اس کا جواب دینے صرف اتنا بتا دیں ہاں جی مولد مدلل جواب دوں گا مدلل نہیں نا چاہیے میں کہہ رہا ہوں نا ٹائم بچانا ہے نا ہم نے کیوں نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے چلے 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 ٹھیک ہے اے آپ اتنا بتا دیں آپ اتنا بتا دیں بولنے تو دیں ذرا سیرت المہدی میں یہ لکھا ہے کہ نہیں مرزا جی جس جگہ ان کی وفات ہوئی ادھر ہی ٹٹی اور الٹیاں کر رہے تھے یہ لکھا ہے کہ نہیں بلکل لکھا ہے جی کمرے کے اندر ہاں جی جی بس دیکھیں نا یہ مزہ آگیا نا یہ تحقیق ہوگی بس ٹھیک ایک بات یہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں سارے جی ابھی نتیجہ دور دو چار کر کے ابھی نتیجہ آپ سب نے سن لیا کہ یہ یہ چیز ہم یہی چیز پچھلے گھنٹے ڈیڑھ سے ثابت کر رہے تھے کہ مرزا جی جس جگہ فوت ہوئے یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ٹٹی موت الٹیاں کر رہے تھے بات تو ختم ہوگی مناظرہ ختم ہوگیا بات ختم ہوگیا آپ کی اکل ختم ہوگیا ورنہا سارے ہسپتال جو ہیں ایسے ہوں گے یہ تو آپ کی اکل ہی ماری گئی ہے یہ تو کئی کمروں کے اندر لوگوں نے نہانے کا مختی صاحب نے ناغ каб would نہکاوٹ کر دی ہے مختی صاحب مختی صاحب میری ب میں بریلیٹلی ھٹیس ہے ہم سب پاگل ہیں ہم سب یہ ہیں یہاں دنیا کے سارے یورپ میں سارے کمروں کے اندر بھی ہوتے ہیں چیزیں بھی ہوتے ہیں میرے کمرے کے پاس میرے پاس ٹائلٹ ہے کس کا مطلب ہے کہ کمرے دنیا میں ٹائلٹ لگی ہوتی تو وہ ٹائلٹ رام ہو جاتا ہے اکل ماری گئی ایک منٹ سارے اچھا جی ایک منٹ تاکہ کیونکہ محول خراب نہ ہو اس لیے میوٹ کر دیا ہے سب کو دہو صاحب دیکھیں لوگ نسوار نہیں کھاتے ہیں لوگ پٹھے نہیں چرتے ہیں کان میں برکینی ڈالتے ہیں چھے کے چھے پینلسٹ کمیٹ میں ہر بندہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا کمیٹ آ رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں لا جواب کر دیا مفتی صاحب نے یہ دیکھیں گوڑ اور مٹی کا ڈیلا یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے ان کو میں نے نہیں بٹھایا یہاں پہ لوگ سمجھدار ہیں اکل رکھتے ہیں سمجھتے ہیں شعور رکھتے ہیں لوگ جناب کان میں برکی نہیں ڈالتے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے اپنے موں سے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو پھر کیا مناظرہ اور کیا بات اور کیا ڈیبیٹ بات ختم ہوئی ہے جی اب آپ ہمیں پاگل کہنا شروع کر دیا ہے مجھے تھوڑا سا ٹیم دیں فیصل بھئی دو صاحب اصل میں دیکھیں یہی بات کو ہم منوارے تھے یہی بات ان کو منوارے تھے یہ جناب یہ مان ہی نہیں رہے مان ہی نہیں رہے اس کا طریقہ یہی تھا کہ ان سے ہم جو ہے نا وہ معروضی قسم کے سوالات کرتے تو اس کے طریقے سے یہ جو ہے نا ان کے موں سے ہم اگلواتے تو وہ بات ہم نے سب دنیا نے دیکھ لیا یہی تو ہم کہہ رہے کہ اوپر لکھا ہے یار تمہاری کتاب میں لکھا ہے وہ کہہ رہے ہاں واقعی لکھا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم اور کے کہہ رہے ہیں تو ایسے خلطے مبحث ہوگی ایک وقت کا زیاہ ہوگا ایسے ہی بات کو طول دینا مطلب پوری رات گفتگو کرنے کے بعد بھی فجر کا جب ٹائم ہونے ہیں نا انہوں نے بات یہی کرنی ہے کہ ہان جی مرزا جی ادھر ہی مرے تھے کہ جہاں پہ ٹٹی موت کا دے تو پوری رات گفتگو کا فائدہ کیا ہوا ہے وہ مروضی کوئسچن اور آنسر سامنے آگئے ہیں نتیجہ سامنے ہوگیا بس بات ختم ہو جاتی ہے اچھا برحال دو صاحب جو آپ نے کہنا تھا آپ نے کہہ لیا آپ کا پیغام سب تک پہنچ گیا اور جو میں نے کہنا تھا اور جو میں نے ثابت کرنا تھا وہ کر دیا فیصلہ دنیا نے کرنا ہے تو بقت کا کیا مسئلہ ہے میں بھی ایک گھنٹہ گفتگو کر سکتا ہوں آپ بھی ایک گھنٹہ گفتگو کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ فیصل بھائی گھنٹہ گھنٹہ ساری کر دیں کوئی مسئلہ نہیں باتیں ہی ہیں نا جتنی مرضی کر لو تو وہاں جتنی مرضی بندہ بڑھا لے یہاں پر میں اس طرف آتا ہوں کہ ایک دوست نے وہ سوال بھی کیا اور اس کا جواب آپ نے نہیں دیا اور میں اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مرزا جی جناب وہ خاتم النبیین آپ نے کہا جی ہم جو ہے نا وہ افضل نبی مانتے ہیں حالانکہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ نے کہا جی نہیں افضل نبی اور میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ دنیا کی کس لغت کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے افضل نبی یہ خاتم کا مطلب وہ خاتم النبیین کا مطلب دنیا کی ایک لغت کی کتاب چیلنج میرا چیلنج مو مانگائی نام دوں گا میں ساری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں ساری دنیا مو مانگائی نام مو مانگا آپ مو مانگا جتنا دیکھیں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں دیکھیں ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لئے دو سام کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اتنا بڑا انام مانگ لیں کہ میرے پاس وہ ہو ہی نہ تو میری یہ گردن آذر ہے خون معاف ہے آپ کے اوپر گردن دبا لیجئے گا میری اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں یار اتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے مردہ کادین نے بھی نہیں کیا تھا اگر دنیا کی کسی ایک لغت میں بھی آپ دکھا رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے افضل نبی تو یہ ساری شرائط آپ کو آذر ہے جبکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لغات کی طرف تو ہم نے بڑی دور بعد میں جائیں گے پہلے میں آپ کے گرس کی خبر لے دوں مرزا صاحب کے چند حوالے دیتا ہوں مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے صفحہ 113 ہے مرزا جی کہتے ہیں اور بھئی ہمان میں اپنے والد کے لئے خاتم الولد تھا میرے بعد کوئی بچہ پیدار نہیں ہوا مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کا آخری بچہ تھا جب آخری بچہ تھا تو میں خاتم الولد ہوں خاتم النبیین یعنی آخری نبی یہ مرزا جی خاتم کا مطلب آخری مرزا جی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا آئیے جی روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے صفحہ 4-7-9 ہے تریاکل قلوب ہے میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الولاد تھا خاتم الولاد تھا مطلب یہ کہ سب سے آخری اولاد تھا سب سے آخری اولاد تھا یہ مرزا صاحب مرزا جی کہہ رہے ہیں اور خاتم آخری خاتم آخری مرزا جی کی روحانی خزین جلد نمبر 3 ہے صفحہ 170 کے اوپر لکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتمِ قطبِ سماوی ہے خاتمِ قطبِ سماوی ہے کیا قرآن کے بعد اور کتابیں آئیں ہیں قرآن آخری اللہ کی کتاب ہے خاتمِ قطبِ سماوی ہے مرزا جی کہہ رہے ہیں یہ روحانی خزین جلد نمبر 17 صفحہ 123 ہے مرزا جی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء تھا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بنی اسرائیل میں کوئی اور نبی آیا؟ آخری نبی تھے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ میں اس کے اوپر بہت سے حوالے دے سکتا ہوں آئیے لغات لغات اٹھا کے دیکھیں یہ اسحہ ہے اسحہ اور الجز الاول اور متبوعہ ہے دار العلم اور بیروت اور صفحہ ایک ہزار نو سو آٹھ ہے اور خاتم کا ترجمہ یہ کیا کرتے ہیں؟ خاتم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آخر شئی جو شئی کی سب سے آخری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نیچے وہ آیت بھی وہ کوٹ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم الصلاة والسلام آئیے جی آگے الکلیات ہے یہ لغت کی کتاب بتا رہا ہوں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا اور متبوعہ ہے مؤسسات الرسالہ البروت صفحہ چار سو اکتیس ہے کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء لِأَنَّ الْخَاتَمَ آخَرُ الْقُونِ قوم کا جو آخری فرد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خاتم خاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ قوم کا آخری جو فرد ہوتا ہے آگے وہ آیت وہی کوٹ کرتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعْلَى مَا كَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کون یہ اہلِ لغت کر رہے ہیں کوئی مرضی نہیں کر رہا المحکم والمحیط العظم یہ کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر پانچ ہے دار القطب العلمیاء اور بیروت اور اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دوں ایک سو چھپن ہے کہتے ہیں کہ ختام الکوم خاتم ہم آخر ہم خاتم کا مطلب ہوتا ہے جو قوم کا آخری فرد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور آگے وہ اسی آئت کو کوٹ کرتے ہیں وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سورہ احضاب کے آیت نمبر چاریس ہے ائی ائی کا مطلب ہوتا ہے یعنی آخر ہم یعنی نبیوں کا سب سے آخر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خاتم کا ترجمہ بھی یہ ہے اور المفردات فی غریب القرآن الجز الاول اور جناب اس کا صفحہ نمبر نوٹ کیجئے ایک سو نبے ہے کہتے ہیں خاتم النبیین سورہ احضاب آیت چاریس لِأَنَّ خَتَمَ النَّبُوَّتَ عَيْ تَمَّمَحَا بِمَجِئِهِ یہ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے اور مزید کسی نبی کا آنا جس کے اوپر ختم ہو چکا ہے اس کا کہتے ہیں خاتم النبیین یہ مفردات امام الراغب الاسفحانی یہ صحابہ لغت تاج العروس میرے صاحب نے ہے جو مرزا صاحب بھی بڑے غیت گایا کرتے تھے تاج العروس کے اور یہ جناب بتیسمی جلد ہے بتیسمی جلد صفحہ پینتالیس ہے الخاتم فرماتے ہیں کہ آخر القوم کل خاتم کہ جیسے قوم کا آخری جو فرد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الخاتم منہو قولہو تعالی اور اسی سے نکلا ہے اللہ پاکہ یک قول وخاتم النبیین ائی یعنی آخرهم جو نبیوں کے سب سے آخر میں آیا اس کو کہتے ہیں خاتم لسان الرب پیش کر رہا ہوں اور بارویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ایک سو چنسٹھ ہے دارو سادر بیروت متبوعہ ہے اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ختام القومی وخاتم وخاتم ای آخر خاتم کا مطلب ہوتا ہے جو قوم کا آخری فرد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خاتم آگے کہتے ہیں الخاتم الخاتم من اسماء النبی تا کی زیر کے ساتھ پڑھو یا تا کی زبر کے ساتھ پڑھو کہتے ہیں یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي تَنزیلِ الْعَزِیز قرآنِ حکیم کے اندر آیا ہے وَمَا مُحَمَّدُنْ عَبَا حَدٍ مِرْجَا عَلِكُمْ یہ پوری آیت بتا کہ کہتے ہیں اَي آخرهم اَي آخرهم یعنی جو تمام نبیوں کے آخر میں آیا یہ میں لگات پیش کر رہا ہوں اس کے اندر ابھی تو تقریباً لگ پاس بیس لگات میرے پاس ہو رہے ہیں ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے آپ نے جو کہہ دے افضل نبی لے کے آئے افضل نبی کہاں پہ لکھا ماشاءاللہ بڑا بڑا زبردست پوائنٹ آ گیا اور معذرت آپ کی بات کار رہا ہوں بڑا مزہ آ رہا تھا گفتگو کا لیکن چونکہ پھر دعول صاحب نے کہنا ہے کہ جی آپ فاروق صاحب نائن صافی کر رہے ہیں اس لئے مفتی صاحب آپ کی بات کو میں نے ذرا روکا ہے اچھا جی چونکہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد دو دو منٹ والا رول نہیں رہتا تھا اس لئے مفتی صاحب نے گفتگو کی اور ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی خاتم النبیین والا جو جو کادیانیوں کی طرف سے ایک سوانگ اور ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ ہم آلہ ترین نبی مانتے ہیں اس کا میرے خیال میں مکمل طور پہ ملیہ میٹ یہاں پہ ہو گیا ہے خاتمہ ہو گیا ہے حوالے پہ حوالہ حوالے پہ حوالہ اور حوالے پہ حوالہ دے کے مفتی صاحب نے سارا معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کر دی ایک حوالہ دے سکتا ہو اچھا جی جی ابھی آ رہے ہیں آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں اچھا اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے وقت دیتے ہیں اپنے تمام پینلسٹس کو کافی دیر سے موجود ہیں آمیر بھائی سے شروع کرتے ہیں اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں جی آمیر بھائی آپ کیا کہیں گے جی بہت شکریہ السلام علیکم میری آواز ٹھیک آ رہی ہے مجھے پہلے بتا دیتے ہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ بڑی مدلل اور بڑی مصمت گفتگو چل رہی ہے ڈاؤت صاحب جا چکے ہیں دیکھیں میں نے اب ان سے سوال کرنے تھے مفتی صاحب نے مفتی صاحب آپ اپنا سوال لکھیں میں ان کو کوشش کرتا ہوں داؤت صاحب کو پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں برل میں سامین کے لیے یا جو لوگ سن رہے ہیں جڑے ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ یہ سوال میں نے ان سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ عربی جانتے ہیں اگر عربی جانتے ہیں تو مرزا غلامت قادیانی کی کون سی عربی کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں اگر انہیں دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو ان کا یہ دعویٰ جو انہوں نے ابتدا میں کیا تھا کہ غلام احمد قادیانی کی جو کوالٹیز ہیں ان میں سے کوالٹی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا عربی دان تھا یہ بیرے سارے سوال یہ میں رکھ رہے تھے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز دوسری چیز یہ ہوا پہ پھر میں آتا ہوں خاتم کی طرف جو مفتی صاحب نے بڑی شاندار گفتگو کیا اس کے میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا اچھا یہ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ غلام احمد قادیانی مرزایوں کے جو ماننے والے ہیں ان کی طرف سے ایک شوشہ بڑے زور و شور سے بڑے سٹریس ایمفیسائز کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے کہ چونکہ تمام فرقے ہمارے خلاف ہو گئے تمام علماء نے ہمارے خلافت ہوئے دیئے حکومتیں ہمارے خلاف ہو گئیں جو جو مافیت ہمارے خلاف ہو گئے اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی سچا نبی ہوتا ہے اس کے خلاف ساری طاقتیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ چونکہ میرے خلاف ہو گئے ہیں سارے کے سارے اس لیے میں سچا نبی ہوں یہ ایک پروپیگنڈا ان کی طرح سے پیش کیا جاتا ہے یہ ایک منطقی مغالطہ ہے ارریشنل قسم اللوجیکل قسم کا ارگیومنٹ ہے شرط یہ ہے کہ جو نبی ہوگا اس کے خلاف عوام ہوتی ہے اور یہ بھی ہر نبی کے لیے نہیں ہم قرآن سے بیش بہا قسم کہ انہوں نے کہا ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے مجھے بتائیں حضرت سلمان کے سامنے کس کی جرت تھی جو آگے کھڑا ہوتا ہے یا ان کو نبی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں حضرت شعب علیہ السلام نبی ہیں بتائیں ان کی کن کے ساتھ جنگیں ہوئی یا مخالفت ہوئی یہ جو بنا کر عوام کے سامنے رکھتے ہیں ایک میں نے یہ چیز بھی ان کے سامنے رکھنی تھی یہ شرط ہے کہ جو نبی ہوگا اس کے ساتھ ہوگا یہ نہیں کہ جس کے ساتھ ہوگا وہ نبی بن جائے گا اس طرح کارل مارکس کے ساتھ لینن کے ساتھ گلیلیو کے ساتھ سکرات کے ساتھ افلاتون کے ساتھ ہفتہ کے جو صوفیوں میں حسین بن منصور احلاج کے ساتھ ٹھیک ہے ادھر آپ آ جائیں عیسائیوں کے اندر پروٹسٹنٹس کے ساتھ ٹھیک ہے کرتوبہ سپین کے اندر اور اسی طریقے سے اب جو انڈیا ہے اس کے اندر بھی آپ چیزیں لے لیں میں ابھی سیاسی قسم کی بات نہیں اسی طرح چائنہ کے اندر پڑے لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے معاملات کیا جا رہے ہیں جن کے ساتھ سیاسی مخالفت ہوتی ہے نظریاتی مخالفت ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں اچھا ایک چیز دوسری چیز یہ کہ آج اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ فلان تیری بھی تیری ماں بہن کو یہ تیری بہن کو یہ تیرے جو ہے نا کیاوسائی رشدہ داروں کو یہ اور تیری حکومت کو یہ اور وہ سارے میرے خلاف ہو جائیں اور میں کہنا شروع کر دوں دیکھیں یہ سارے چونکہ میرے خلاف ہیں بھئی آپ نے چھوڑا کسی کو ہے ہندووں کے ساتھ آپ نے گلیاں نکال لی ہیں عیسائیوں کو آپ نے گلیاں نکال لی ہیں اہلِ بیعت کو آپ نے برا بلکا ہے مسلمانوں کے انبیاء کو یا تمام انبیاء کو آپ نے برا بلکا ہے تو ہینے کی ہوئی ہیں اور جو اس وقت کی سیاسی پروش رکھنے والے لوگ تھے ان کے خلاف آپ تھے آپ کے وہ سارے اس وجہ سے خلاف تھے یہ نہیں کہ آپ سچے تھے یہ فری کا جو ہے نا وہ سٹیٹس انجوائے کرنے کی میں ایک اس مغالتے کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں تیسری بات جو میں کرنا ہوں اس کے بعد مائیک میوٹ کروں گا وہ ہے یہ خاتم کے بارے میں جو انہوں نے افضل کا شوشہ چھوڑا ہے یہ آج نہیں چھوڑا یہ ان کے بڑے بھی چھوڑتے رہے ہیں اور دلیل پتہ کی ہے دلیل پیش کی ہے دھوکہ کہتے ہیں جی اگر آپ خاتم کا ترجمہ افضل نہیں کریں گے تو قرآن میں کون سی آیت ہے دوسری جس سے افضلیت ثابت کریں گے قرآن میں درجنوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے افضل سیکسچینج کیا ہے یہ دلیل کا اصل لفظ کو ہٹا اسے کہتے ہیں یہ یہودیوں کے سنت پر عمل کرتے ہیں یہ لوگ انہوں نے جتنی آیاتیں ہیں جن سے ان کا نات کا بند ہوتا ہے اس کی یہ تحریف کرتے ہیں اس کی تعویلیں باطل کرتے ہیں یہی میں یہ جو مفتی صاحب نے اس کی طرح توجہ دلائی ایک حدیث ہے جس کے اوپر یہ بیعث کرتے ہیں وہ ہے ترمدی کے اندر مفتی صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس کے اوپر اس سے یہ جو منکرین ختم نبوت ہے یہ ساری بات کرتے ہیں وہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری مسجد آخری مسجد ہے و مسجدی آخر المساجد یہ حدیث ملتی ہے ترمدی کے اندر بھی اور دیگر سندوں کے ساتھ بھی آپ کو ملتی ہے انہوں نے اس بنیاد کے پر یہ مغالطہ کھڑا کیا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ میری مسجد آخری مسجد ہے کیا نبی کے بعد اور مسجدیں نہیں بنی نبی مسجد نبی کے بعد بنی ہے بلکہ خود نبی نے بنائی ہے تو جب مسجد نبی کے بعد اور مسجدیں ہیں اس کا مطلب آخر کا مطلب تھا اب یہ اس پورے کانٹیکسٹ کو پڑے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو آخری مسجد کس کانٹیکسٹ سے نکال لیتے ہیں ہلو جی جی آمر بھائی بہت شکریہ اچھا جی اس کے بعد زیا بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی جی بہت بہت شکریہ میں یہ جو افضلیت کی بات اس نے کی تھی دہو صاحب نے اس کے بارے میں میں آپ کو صرف ایک حوالہ مرزا صاحب کا دینا چاہتا ہوں پہلے تو مرزا صاحب نے روحانی خزین کی جلد 23 صفحہ 333 پر لکھا ہے جہاں انہوں نے بالکل جگڑائی ختم کر دیا یہ لوگ نا ماننے نا سمجھے یہ تو ہٹ درمی ہے اس صفحہ پر مرزا صاحب لکھتے ہیں من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلافہ ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے مرزا صاحب نے یہاں جگڑا ختم کر دیا کہ خاتم کا معنی آخری اب آگے دیکھیں انہوں لوگوں کا مرزا صاحب کا بھی اور انہوں لوگوں کا بھی حال دیکھیں کہ جب نبی کریم روحانی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا کوئی فضیلت نہیں رکھتا دوسری طرف جب مرزا صاحب کی باری آتی ہے مرزا صاحب کے ملفوضات ہیں یہ جنوری 1906 تا مئی 1908 کے ملفوضات ہیں جلد پنجم ہے صفحہ نمبر ہے 555554 اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں پس قرآن شریف میں جس کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا ہے اس کا نام احادیث میں مسیح عمود رکھا گیا ہے اور اسی طرح سے وہ نو ناموں کے متعلق جتنی پیش گوئیاں ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو اب اگلی بات قابل غور ہے اور کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آوے اور ظاہر ہے جو قرب قیامت کے وقت آوے گا وہی سب سے پیچھے ہوگا لہٰذا وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا مرزا صاحب کی باری آئی تو مرزا صاحب آخر ہونے کو اور سب سے آخر میں آنے کو ہی افضلیت کی وجہ قرار دے رہے ہیں کہ کسی کا افضل ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ آخر میں ہے جب نبی کریم روح فریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں آخری آنے میں یا سب سے آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے بس میں یہ بات بیان کرنا چاہتا تھا کیسی بددیانتی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں نہ صرف مرزا صاحب میں بلکہ ان کے ماننے والوں میں کہ خود جس چیز سے اپنی افضلیت ثابت کر رہا ہے اسی کے لیے نبی کریم روح فریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکار کر رہا ہے کہ اسے افضلیت ثابت نہیں ہوتی یہ ہیں اصل اقائد قادیانی حضرات کے اور مرزا صاحب کے بس میں یہ بات آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا شکریہ اور ابھی بھائی نے بات کی تھی آخر المساجد تو وہ روایات میں آخر المساجد الانبیاء بھی آیا ہے جس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم روح فریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی مساجد کے بارے میں کہا جی بلکل بلکل میں آذر چاہتا ہوں اصل میں ایک بھائی آگئے تھا ان سے مخاطب ہو گیا تھا میں اس میں جو کانٹیکسٹ ہے اس کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ مساجد جن کی طرف کلاب کس کر سفر کر کر جانا اور ان کے اندر نماز پڑھنا ہزاروں نمازوں کے مترادف ہونا جیسے مسجد الحرام ہے مکہ مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں اور مسجد اکسہ ہے بیت المقدسی سے کہتے ہیں یہ تین مسجدیں ہیں تو یہ اس کا کانٹیکس ہے جسے یہ خاتم کو افضل کے معنی میں لے کے آتے ہیں مگر مفتی صاحب نے تشفیح کر دی ہے اس کی آپ نے بھی کر دی ہے شکریہ ایک بات میں نے اور بھی کرنی ہے مزے کی بات ہے بڑی لطف کی بات کہ اسی حدیث کے اندر جہاں پہ میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا خاتم الانبیاء و مسجد خاتم مساجد الانبیاء میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد تمام انبیاء کے مساجد کی خاتم ہے تو اسی حدیث کے اندر یہ وضاحت بھی کر دی ہے یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ جو میری مسجد ہے وہ تمام نبیوں کے تمام نبیوں کی مساجد کی خاتم ہے مطلب یہ کہ اب کیونکہ اور کوئی نبی آنا نہیں ہے اب کوئی نبی آنا نہیں ہے تو لہٰذا ان تمام نبیوں میں سے آخری جو مسجد ہے جو نبی بناتے آئے اپنے اپنے وقت کے اندر مسجد ان مساجد کی یہ میری مسجد خاتم ہے کس طریقے سے جس طریقے سے میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں جی آگے اور یہ حوالے ایک دو سننے ایک دو حوالے یہ کنزل و مال موسسات الرسالہ اور اس کی جلد نمبر بارہ ہے صفحہ دو سو بیس ہے اور مجمع الزوائد ہے اور اس کی جلد نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر بھی چار ہے اور رقم الحدیث ہے پانچ ہزار آٹھ سو پچپن ہے اور صحیح الترغیب الترحیب اس کی روایت نمبر گیارہ سو پچپن ہے اور جلد نمبر دو صفحہ پنتالیس ہے اور جامع الاحدیث ہے جلد ساتھ ہے صفحہ گیارہ ہے اور رقم الحدیث ہے پانچ ہزار چھے سو ترسی کنزل امال ہے اور جلد بارہ ہے صفحہ دو سو ستر ہے اور رقم الحدیث ہے چوتیس ہزار نو سو نننوے جی یہ چند حوالہ جاتے ہیں اس حدیث کے اوپر جی بہت شکریہ مفتی صاحب بہت شکریہ اچھا جی آمیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں اچھا آمیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آڈیو میں کہہ لیں ورنہ میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں جی میں یہ کہنے لگا تھا لوگ میسیجز کر رہے ہیں کہ اور کون سے نبی ہیں جن کی مزید ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید بنوائی ہے حضرت ابراہی علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مسجد بنائی ہے تو یہ مساجد آپ کو ملتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے گھر بھی بنائے ہیں تو بس میں یہ گزارشتی میری باقی وہ تو جا چکے ہیں میں آپ لوگوں کو سنوں گا انشاءہ یہاں پہ یہ بھی کہ کتنے بھی نبی آئے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میری مسجد تمام مسجدوں تمام انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے تو تمام انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم نے بھی مسجد بنائی اسی حدیث سے ثابت ہے اس کے بعد جتنے بھی انبیائے بنائی اب سوال یہاں پہ اصل میں یہ ہے کہ وہ پھر مسجدیں کہاں پہ ہیں تو جس طریقے سے انبیاء کے مزارات دنیا کی نظروں سے اوجل ہو گئے تو وہ مسجدیں دنیا کی نظروں سے اوجل ہو گئیں ہیں یعنی وہ مسجد تو مقام کو کہتے ہیں نا جس جگہ پہ سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ امارتیں بظاہر میں کوئی نظر نہیں آتی لیکن وہ مسجدیں کامت کم ہے ہر نبی نے بنائی ٹھیک جے مفتی صاحب بہت شکریہ اور تمام پینلسٹ کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی صاحب آپ کی اور دعود ناصر صاحب کی وہ جو ٹاپک چل رہا تھا وہ بات کنکلوڈ ہو گئی تھی کہ انہوں نے پھر خود ہی اس چیز کو مان لیا ایکسپٹ کر لیا کہ جناب جو لکھا ہوا ہے وہ ہی ہے تو اچھا یہ جی دعود صاحب ابھی پھر سے میرے خیال انہوں نے جوائن کیا ہے یہ دعود صاحب نیچے آگے ہیں جی جی انہی کو تو میسیج دے رہا تھا انہی کو تو میسیج دے رہا تھا دعود صاحب بیٹھے ہوئے اچھا جی جی میں ضرور ایڈ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی یہ گزارش میں کر دیتا ہوں کہ دعود صاحب وہ ٹاپک کلوز ہو گیا ہے اب آپ مربانی کیجئے گا ہمارے اوپر بھی کچھ اور وقت کے ساتھ بھی تو اس کو پھر سے نہ کھول دیجئے گا چیپٹر کوئی نیا تو وہ آپ نے مان لیا سب نے دیکھ لیا وہ کنکلوڈ ہو گیا پھر بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بیچ میں خود ہی چلے گئے تھے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے اور بلکہ اس سے پہلے یہ ہمارے ساتھ اسامہ بھائی مجود ہے ہماری دنیا یوٹیوب چینل سے تو انہوں نے سوال کیا تھا جہاں سے وہ آپ نے سارا اصل میں معاملہ آگے پیچھے کیا تھا وہ بھی واپس آگئے ہیں آپ دونہ ہی آگئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب سے بھی باقی زیابہی سے بھی یا میرے بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ چاند منٹ دے دیں دونوں صاحبان کو کہ وہ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں دعو صاحب ان کے جواب دے دیں جو بھی دیں دو صاحب کی اپنی رائے ہے ان کی اپنی رائے ہے وہ کریں آپس میں بات ٹھیک ہے ایک دوسرے سے کریں بات تو اس میں ہم انٹرفیر نہیں کریں گے دو صاحب میں لے رہا ہوں آپ کو بھی میں آپ کو لے رہا ہوں کال پہ لے رہا ہوں سر میں آپ کو کال پہ لے رہا ہوں لیکن ذرا یہ کیجئے گا کہ پہلے بلکہ میں اسامہ بھائی کو لیتا ہوں وہ اپنا کر لیں اگر کوئی سوال ہے ساتھ ہی آپ کو لیتا ہوں تو آپس میں ذرا وہ چند منٹ آپ پانچ منٹ چھے منٹ جتنا بھی ہے وہ فیصل بھائی اس کے بعد اگر ممکن ہو تو مجھے بھی ذرا موقع دیجئے گا ہاں جی میں بلکل بلکل ذرا لیکن کیونکہ اسامہ بھائی بہت دیر سے انہوں نے بڑے صبر سے انہوں نے ویٹ کیا ہے دو صاحب سے بات کرنے کے لیے تو ان کو ذرا پہلے جی اسامہ بھائی جی فاروق بھائی آپ پلیز ان کو جانا کال پہ لے لیں تاکہ وہ موجود ہیں میں ان سے لیتا ہوں لیکن اس لیے میں نے ابھی کال پہ نہیں لے رہا پہلے آپ اپنا سوال کر لیں کیونکہ پھر بیچ میں انٹرفیرنس نہ ہو آپ اپنا سوال کر لیں نہیں آپ ان کو کال پہ لیں انٹرفیرنس نہیں ہوگا جس طرح سنوں نے مفتی صاحب کے ساتھ بات کی موجود ہے دوسر موجود ہے مجھے کیونکہ میں نے ان کی زبان سے جو اپنے سوال کیے تھے مجھے ان کی صحیح طرح سے سمجھ نہیں ہے اچھی شاید میری طرف سے کنیکشن رو تھا تو میں ان کی زبان سے جب وہ سننا چاہتا ہوں سمپل صرف یہ سوال تھا کہ نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ نبی علیہ السلام ان کو یہ نبی مانتے ہیں اس کا جواب پہلے مجھے دیجئے گا دوسر صاحب دوسر صاحب دوسر صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا محول کو ذرا لائٹ رکھیں دوسر صاحب آتے ہی غصہ کرنا شروع کر دیا آپ نے سادہ سا سوال وہ کر رہے ہیں اس کا جواب دینا اگر وہ کوئی زیادتی کریں گے تو میں فوری میوٹ کر دوں گا ان کو اگر وہ کسی قسم کی آپ پہ زیادتی کریں گے تو سنیں جی انٹرویو لینا ہے تو میری بات مجھے مجھے ایک کہہ سکتے ہیں آپ پندرہ سیکنڈ میں جواب لیکن دوں گا میں 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 کیسے سمجھاؤں باہر تیسری دفعہ آرز کر رہا ہوں کہ انٹرویو میں دس سوال تھے جو تیس منٹ پہ ختم ہو گئے پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اب question answer سیشن چل رہا ہے ایک بندہ سوال کرے دوسرا جواب دے موقع ملے گا نا کر لیئے سوال اگلا سوال کریں ساما بھئی جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ بھی نبیت تھے چلو جی ہاں یا نہ میں بس جواب دے بہت خطر ہاں میں نامے نہیں جواب ہوتا ہاں میں نامے نہیں جواب ہوتا پندرہ سیکنڈ میں جواب دیں گا ٹائم دے کتنا بھی میرے پاس تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ میں میں ایسے ہی کروں گا آپ کو میوٹ کر دیا کروں گا پھر ان کو ان میوٹ کر دیا کروں گا تیس سیکنڈ ٹھیک ہے جی انڈیپینڈنٹ نبی کوئی نہیں آسکتا امتی نبی آسکتا ہے حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر نبی آسکتا ہے بس وہ نبی نہیں کہنے چاہیے صحیح لفظ امتی نبی آسکتا ہے کوئی بھی آسکتا ہے چلے جی ہوگے تیس سیکنڈ چلیں جی دعوت صاحب دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امتی نبی آسکتا ہے یہ کسی قرآن کی آیت میں آیا ہو یا کسی نبی علیہ السلام کی احادیث کو جو ہے وہ آپ صحیح مانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو احادیث تھی وہ قابلے جو ہے تصدیق ہیں اور ان پہ ہم جو ہے عمل بھی کرتے ہیں اور ان کو سچے بھی تصدیم کرتے ہیں تو کسی نبی علیہ السلام کی حدیث سے مجھے ثابت کر دیں کیونکہ میں تو مفتی صاحب کی طرح اور فیصل فاروق صاحب کی طرح جو ہے اتنا زیادہ علم نہیں رکھتا اس بارے میں لیکن سمپل جو ہے میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں ہوگے جی تیس سیکنڈ ہوگے جی جی دوسر قرآن میں سورہ احراف آیت پینتیس میں کلیر آتا ہے کہ انبیاء آتے رہیں گے پہلی بات یہ دوسری قرآن کی جو آیت انڈی پینت نبی کو روکتی ہے وہ ہے کہ آج مکمل ہو گیا دین اس کا مطلب ہے اگر دین ہو گیا دین تو نیا نہیں لاسکتا وہ تو وہی بل لائے گا جو نبی پاک کا دین ختم ہو گیا اس لیے شریح لحاظ سے نبی پاک آخری ہیں کوئی نبی بھی آئے حسیسہ بھی آئیں کوئی آئیں وہ ان کے خلیفہ کے طور پر آئیں گے اور ان کا مقام جو ہے روحانی انبیاء کا ہوگا بس نبی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا جی دوسر صاحب یہ باتیں تو تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں کی گئی اور ان کے علاوہ جو امام مہدی نے آنا تھا ان کے لیے کی گئی تو یہ مرزا صاحب درمیان میں کہاں سے آگئے یہ ایک میری بات کلیر کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ آج کے دن میں دین مکمل کر گیا اسی بات پہ تو میں نے آپ کو مرزا اس کو جھوٹا ثابت کرنا تھا کہ جب نبی علیہ السلام پر دین مکمل ہو گیا تو یہ نبی کہاں سے نکلایا بس جو ہمیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے کہ دوبارہ تشریف لائیں گے اس کی تفسیر آپ نے فرمائی ہے کہ حضرت سلمان فعصی میں سے کوئی بندہ آئے گا اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوبارہ چلائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا درجہ جو ہے قرآن کے مطابق ایک نبی کا ہوگا معمولی نبی کا نبی سے مراد قرآن میں صرف جس پر قصر سے وہی ہو بس وہ درجہ اس کا نبی کا ہوگا لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امام مہدی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہو گئے جی تیس سیکنڈ ہو گئے تو پتہ نہیں اب وہ آئیت دعوت صاحب نے کدھر رکھ دی ہے ماں کانا محمد انعباہد مرجالیکم چلیں جی خیر جی اسامہ بھئی بس فاروق بھئی میری اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ ماں کانا محمد انعباہد مرجالیکم اس سے زیادہ جو ہے میں یہ میری دو آیات کے ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہا تھے ان سے لیکن وہ جو ہے اپنی بات کو ہماری بات کو جو ہے گسیر کے جو ہے لے جاتے ہیں وہ امام مہدی کے بارے میں جو باتوں کی گئی ہیں قرآن کریم میں یا احادیث میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حوالہ جات ہیں ان کو درمیان میں لے آتے ہیں اور پھر جناب یہ بات کو جناب اولٹ پولٹ کر دیتے ہیں اس وجہ سے یہ مفتی صاحب یہ ہی ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں آپ کے بھی تیس سیکنڈ پورے ہو گئے تو مطلب اب آپ اور کوئی سوال کریں گے دو صاحب سے یا ٹھیک ہے اوکی ہے پھر نہیں بس میری طرف سے جناب باس ہے کیونکہ یہ جو ہے جو بات ہم کرنا چاہ رہے یہ اس طرف آمیرے مفتی صاحب اوپر مفتی صاحب اوپر کوئی حوالہ لے کے آئے مفتی صاحب اوپر زیا بھائی زیا بھائی چھوڑیں انہوں نے سوال کرنے تھے کیے دو ناصر نے جواب دیے جیسے دینے تھے صاحب دو ناصر صاحب نے تو آمیر بھائی نے کہا تھا سپیشلی کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے میں ان کو لے رہا ہوں لیکن مفتی صاحب بھی چونکہ کوئی حوالہ میرے خیال میں لے کے آئے ہیں مفتی صاحب اگر تو مطلب اختصار کے ساتھ ہے کوئی چیز پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آنمیوٹ پہلے کر لیں ورنہ پھر پہلے آمر بھائی بات کر لیتے ہیں نہیں نہیں مفتی صاحب کو تسلی سے آپ ٹائم دیجئے کرنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے کرنی ہے بات تو کر لیں ایک منٹ کر لیں ایک منٹ دے دیں ٹھیک ہے سورہ عراف کی آیت نمبر پینٹیس سے انہوں نے پیش کی ہے ٹھیک ہے صرف میرا ایک مسومانہ بچے گانہ سوال ہے ان سے انہوں نے کہا کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ یہ قرآن چودہ سو سال پہلے نازل ہوا کمو بیش اس کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر کے اوپر نازل کیا گیا کیا اس آیت کو سمجھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ یہ دیکھو اس آیت سے مراد گیا کہ قیامت تک نبی آتے رہیں گے ایک اس کو سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا تابعین نے سمجھا تبا تابعین نے سمجھا یہ پہلے تین سلسلے ہیں ان پہلے تین سلسلوں میں کہیں ایک جگہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ کسی صحابی تابعی تبا تابعین نے کہا ہو کہ اس آیت سے مراد گیا کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا نبی آتے رہیں گے کہ آج مرزا قادیانی سے پہلے تک کسی دنیا کے ایک مفسر نے ایک اینی ون اینی ون چیلنج مو مانگا چیلنج کسی ایک نے کہا ہو کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جناب نبوت کا سلسلہ جاری ہے نبی آتے رہیں گے میرے سامنے تفسیر ابن عباس ہے تفسیر ابن عباس اور یہ دنیا کی پہلی تفسیر تصور کی جاتی ہے بعض لوگوں کے نزدیک اور مرزا غلام قادیانی بھی اس کو بڑا تسلیم کرتا تھا اور اس کا یہ صفحہ نمبر ایک سو ایک سو چھے سٹھ ایک سو سٹھ کے اوپر یہ اس کی تفسیر ملتی ہے کیا اس میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے یہ آپ سمجھیں آپ سمجھیں چودہ سو سال کے بعد اٹھ کے آپ سمجھیں جی جناب نبوت کا سلسلہ جاری ہے یہ آیت ہے نیجی ہمارے پاس تو مجھے آپ ذرا بتائیے گا ان اس والوں کے جواب دیجئے گا گفت کو تبیل ہو رہی ہے جی جی آمر بھائی آپ ابھی کچھ کرنا چاہیں گے بات یا پھر بعد میں لوں آپ کو نہیں نہیں دعوت صاحب کو موقع دیں ٹاکہ مجھے ایک بات کا سلسلہ بنا رہے ہیں ٹھیک 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 جی دعوت صاحب جی مسلمانوں کا کبھی بھی یہ اقیدہ نہیں رہا یہ مولین صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ آج کل بھی دیوبندیوں کا یہ اقیدہ نہیں ہے وہ قاسمین اور تاریل کی دلیل پڑھ لیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھیا آتے رہے ہیں سورہ جمعہ سے بھی ان کے آنت حبت ہے یہ بات نہیں رہت کر رہے ہیں بلکہ غلط ہے بلکہ غلط بات کر رہے ہیں مسلمانوں کو کبھی یہ اقیدہ نہیں رہا حسائشہ کی بھی حدیث ہے کہ لوگوں خاتم نبین کہو لیکن یہ نہ کہو کہ نبی نہیں آئے گا سورہ جمعہ میں کلیر لکھا ہے کہ سلسلما آئیں گے اور اس میں سے امام مہدی بھی نبی ہوں گے یہی بات ہے نا دعوت صاحب اب چوکے نا پتہ پھر مجھے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملتا وہ سوال آپ پتہ نہیں سمجھے ہیں میں نے کہا آج بھی لوگ مانتے ہیں میری بات سنو میں کہہ رہا ہوں آج بھی لوگ دیوبندی ہیں مولانا قاسم دیوبندی وہ مانتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے مفتی صاحب سنے نا کوئی بھی کہے کوئی بھی کہے قرآن پہلے ہے قرآن پہلے ہے باقی بھی ان کو کھو نہیں پتا ہونا تھا آپ نے کہاں سے ثابت کیا اس کا مانا یہ ہے اس کا مانا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی آئیں گے تو آئیں گے بات ختم ہوئی حضرت جی مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے کہا تھا صحابہ صحابہ کیا قاسم نانوتوی صاحب صاحبی ہیں تابعی ہیں یا تابع تابعی ہیں تین چیزیں مفتی صاحب نے بتائی تھی مفتی صاحب نے تین چیزیں بتائی تھی کہ ان میں سے بتائیں کدھر چلے گئے آپ میری بھائی آپ انٹرویو لے رہے ہیں کہ دے رہے ہیں میری بات سنے بات میں کر رہا ہوں یہاں پہ کوئی کائنڈلی میری بات سنے کائنڈلی کوئی بندہ یہاں کوئی بندہ یہاں لکھ کے لگائے آمیر بھائی کوئی کافی پینسل لاؤو یار لکھ کے لگاؤو ان کو سمجھاؤ بابا جی کو سمجھاؤ کہ تیس منٹ پہ ختم ہو گیا تھا انٹرویو یار یہ بات اگری ہوئی تھی آپ چاہیں تو میں پروف دکھا سکتا ہوں وٹسپ پہ ہماری آپ کی کال بھی ہوئی یار اگری ہوئی تھی اس بات پہ اوہ فیصل یار ان سے اللہ دے واسطے اے جواب تے لے دیو کہ سورہ عراف والا صرف ایک کیس تے رہو انہوں انہوں پا جن نسل لگی یا انہوں حضرت عشاء صدیقہ والی حدیثتہ انہوں نے کٹا کھول چڑے ہیں اسی یوں بھی میں ہوں نہیں یہ کھول لے تو نہیں میں انہوں ہوئے دے تبھی بڑھنے مفتی صاحب یہ جان بوجھ کے دوو صاحب جان بوجھ کے کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں ایک ڈیورجن یہاں پہ پھلانا چاہ رہے ہیں دس پندرہ چیزیں پھینکتے ہیں دوو صاحب تاکہ یہ نکل جائیں میں نے اب یہ نوٹ کیا ہے دوو صاحب دس بارہ چیزیں کر دیتے ہیں کہ ادھر نکلے کوئی ادھر نکلے میں وہی کہہ رہا ہوں دوو صاحب مفتی صاحب نے جو بات پوچھی اٹھو دی پوائنٹ اس کا سر جواب دیں ہمارے اور اپنے دونوں کے وقت کا احساس کریں جی دو صاحب جی میرے پاس بھی ایک سوال ہے ان کے لیے سب دوستوں کے لیے اگر محمد مصطفی صلصم سب سے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں اور کس طرح ثابت کرتے ہیں آپ اگر اس کا مانا خاتم کا مانا آپ وہ کر رہے ہیں میں نے آپ کا سوال نہیں کرنا میں اس پر بات ہی بھی کروں گا میں یہ کہنے لگا ہوں داؤت صاحب سمجھ گئے ہوں میں آپ کی بات آپ کا سوال سمجھ گئے ہوں میں نے میسیجز میں دیکھ لیا تھا مفتی صاحب کے سوال کا جواب آپ نے کیا دینا ہے وہ نصیب نصیب کی بات ہے اچھا دیکھیں میں صرف آپ سے بنیادی ایک بات کرنے لگوں یہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں میں نے آپ کے جانے سے پہلے یہاں پر یہ بات کر دی تھی کہ اگر آپ نے خاتم کا مطلب افضل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے دلیل آپ دلیل بہت سا پتہ کے دے رہے ہیں آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں افضل کا ورڈ قرآن میں کسی جگہ پر نہیں آیا تو اس لیے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ خاتم کا ورڈ کا ترجمہ میں نے افضل لینا ہے یہ دلیل معقول ہے یہ دلیل لوجیکل ہے اب آپ آپ کا دوسرا سوال اکتا ہے داؤت صاحب وہ دوال آپ کا یہ ہے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم کہنے سے ان کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی تو اگر ان کو خاتم کہیں گے تو پھر ان کی افضلیت ثابت نہیں ہو رہی اس لیے میں لازمی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ خاتم کا مطلب افضل کرنا چاہیے یہ آپ کا قائدہ ہے جو آپ نے سامنے رکھا ہے دو قضیہ ملا کر میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خاتم فی نفزی ہی افضلیت کی نشانی ہے ایک نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے پہلے جو نبی آئے وہ مقصوص ٹائم کے لیے تھے مقصوص علاقوں کے لیے تھے میں خاتم النبیین ہوں اور میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے نہ مو بولا نہ حقیقی یہ خاتم النبین فی نفسی ہی ان کی افضلیت کی نشانی ہے اور ان کے اکبر اور افضل اور عاظم نبی ہونے کی نشانی ہے سمجھیں اس چیز کو آپ بلکل غلط بات کر رہے ہیں ہر سیسا آئیں گے وہ بھی صحیح دنیا کے لیے ہوں گے وہ بھی ثلیت دنیا کے لیے ہوں گے آپ کے کئی دیکھ میں تاب Win میں ثابت کر سکتا ہوں میں ثلیت ساعت کر سکتا ہوں دعود صاحب دعود صاحب دعود صاحب میں اپنی کی بات کا جواب دینے لگوں دعود صاحب میں آپ کی بات کا جواب دینے لگوں دعود صاحب ایکミھئی بڑھ Mün voltage اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو پتا ہے کہ جو آپ میں دوں گا تو پھر وہ مجھ کو بھی ایک منٹ دیں ان کو بھی ایک منٹ دیں نہیں نہیں سورہ ایراف سورہ ایراف سورہ ایراف کا جواب دینا ہے مفتی صاحب کا پہلے کتنا ٹائم چاہیے ایسے نہیں ایسے نہیں آگے بڑھے گی آپ بار بار میرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں یہاں پہ انصاف نہیں کر رہا تو اب مجھے جواب چاہیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے اپنے مو سے بتائیں کتنا ٹائم چاہیے مرات ہے کہ میرے ساتھ رکھیں ایک سوال ہو کتنا سوال کا ٹائم ہوتا میرا جواب سورہ آراف آیت 35 موتی صاحب نے کہا اس کے جواب کے لیے کتنا ٹائم چاہیے میں گارنٹی دیتا ہوں بیچ میں کوئی نہیں بولے گا کتنا ٹائم چاہیے مجھے ایک منٹ دے دیں آدھا منٹ دے دیں میں آپ کو دو منٹ دیتا ہوں ایک مانگا دو دیتا ہوں شروع کریں کوئی نہیں بولے گا قرآن ہر چیز پر قاضی ہے ہر حدیث کا معنی قرآن کی روشنی میں کرنا ہے اور قرآن کے مطابق کر کوئی بات تفسیر نہ ہو تو وہ غلط ہے اگر قرآن کہتا ہے انبیاء آتے رہیں گے تو آتے رہیں گے قرآن کہتا ہے کہ اگر شریعت مکمل ہو گئی ہے تو پھر شریعت مکمل ہو گئی ہے وہ ایسا نبی نہیں آئے گا بس یہ معنی ہے اس کا دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک سب سے بڑے نہیں ہیں یہ تکلیف دے بات ہے بس اس کا جواب یہ آ گیا کہ نبی آتے رہیں گے دوسری بات کر رہے ہیں یہ بلکل جاہلانہ بات کیا کر رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں آج کریں کریں آپ آپ اہاں باند ہو گئے آپ کریں مکمل کریں اپنی بات جب آپ کہیں گے نا سر سب سے بڑی بات قرآن کی ہے قرآن کہتا ہے کہ انبیاء آتے رہیں گے تو میرے لیے لازمی ہے کہ میں ہر دوسری بات کو کسی بھی چیز کی تفسیر وہی کروں جو قرآن کہتا ہے اور اس کی روشنی میں کروں بس قرآن اور سنت کی روشنی میں ہر تفسیر کرنی ہے بس ایسی تفسیر نہیں کرنی جو قرآن کے خلاف ہو قرآن کہتا ہے انبیاء آئیں گے میں مانتا ہوں نبی آئیں گے اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک کو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہہ کہ قرآن نے کہا نئی شریعت نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی بات ختم ہوگی پھر بات ثابت کیا ہوئی ملا کے ملا کے کہ وہ ایسے نبی ہیں کہ ہر نبی ختم ہوگئے بس اور جو اگرہ آئے گا وہ اس کو اپنی شریعت نہیں ہوگی اور وہ حصہ بھی آئیں کوئی بھی آئے وہ ان کا غلام ہوگا اور امتی سے ملاحب ہے کہ اسٹنٹ نبی ہوگا بس ایک منٹ مانگا آپ نے دو دیئے ہو گیا اب آپ ہو گئے مطلب صاحب ایک منٹ اب ایک منٹ جی میوٹ اب دو صاحب ہو گئے دو منٹ مفتی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے نا ذرا ایک بڑا اچھا مشورہ آیا ہے زاہد بھائی کی طرف سے زاہد بھائی آپ کو بھی لیں گے تھوڑی دیر میں آپ کا مائیکون کروں گا انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ بعد میں نا ایک چینل پہ آ جانی ہے دیکھیں ناظرین چھے مولوی اور ایک احمدی یہ تو زیادتی ہے دو صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنی حمایت کے لیے کسی بھی قادیانی کو بلانا چاہے میں دو پینلسٹ اتار لیں کے لیے تیار ہوں یہاں سے فوری اتار دوں گا دو بندوں کو اور آپ کے دو بندے بٹھاؤں گا مکمل اجازت ہے بلکہ دعوت ہے بلا لیں جتنی دیر مفتی صاحب جو آپ دے رہے ہیں واتس ایپ پہ شیئر شور کر دیں ان کو لنک دو بندے اپنے بلا لیں جی مفتی صاحب جی انہوں نے ساری دنیا نے سنا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ قرآن نے کہا قرآن کہتا ہے کہ نبی آتے رہیں گے صرف ان کا میوٹ ہٹائیں میوٹ ہٹائیں ایک منٹ جی میں ابھی ہٹا دیتا ہوں جی میوٹ ہٹائیں دو صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی آتے رہیں گے بلکہ لکھا ہے بس بس بند کریں بند کریں بند کریں بند کریں جی میں بند کریں قرآن نے صاحب لکھا ہے کہ نبی آتے رہے بند کر دی 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 ہو گیا میرے سامنے یہ قرآن حکیم ترجمہ مرزا طہر مرزا طہر کا ترجمہ ہے مرزئی خلیفہ کا اور صفحہ نمبر دو سو چھالیس ہے یہی سورہ عراف کی آیت نمبر پینتیس مسلمانوں کی اور مرزئیوں کی چھتیس نمبر چھتیس نمبر مرزئیوں کی اور مسلمانوں کی پینتیس آیت وہ ترجمہ کیا کرتا ہے یہ جاتیینہ جاتیینہ کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آتے رہیں گے یہ آتے رہیں گے مستقبل استمرار کا ترجمہ کر دیا انہوں نے میں کہتا جوٹوں کے پر لخدی لانت لخدی لانت ساڑی لیجے مننی اپنے پیوانی تھی من لہو وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ابنائے آدم یا بنی آدم اے ابنائے آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑتے ہوں تو جو بھی تقویٰ اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ گمگین نہیں ہوں گے یہ ایک دوسرا یہ قرآن یہ تفسیر سگیر اور یہ جناب تفسیر سگیر میں پڑھ رہا ہوں قادیانی مرضی خلیفہ مرزا بشیر وڈا بشیرہ جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے اس نے یہ تفسیر لکھی تفسیر سگیر اور اس کا صفحہ نمبر دو سوڑ تالیس ہے آتے رہیں گے مستقبل استمراری کا ترجمہ کر دی ہے وہ کیا کہتے ہیں یاتینہ یاتینہ کم کہتے ہیں اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بیچے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں تو جو لوگ تقویہ اختیار کریں اور اسرا کریں ان کو ایندہ کے لیے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ ماضی کی کسی بات پر گمکین ہوں گے کام مز کام آپ نے پیومان دیتے گل من لبو ساڑھی نیجے من نہیں آتے رہیں گے جوہ دجل فرید کا کوئی عدو تھی ساری یہ دنی کراس کر دی ہیں دو نصر صاحب کمال کرتے ہیں بولنے دیں ان کو جوٹ فرید جوٹ صاحب یہ مجھے نہیں پتا یہ مولی صاحب کیا بات کر رہے ہیں یہ قرآن ہے یہ ایک خط ہے اللہ میاں نے جو لکھا ہے ہم کو کہ انبیاء مطلب اس وقت بات کی گئی ہے کہ آتے رہیں گے مجھے سمجھ آتے رہیں گے نبی باق سے شروع ہو کہ آتے رہیں گے یہ قائد میں سے کس لفظ کا ترجمہ ہے یا بنی آدم پڑھا نہیں کہ آدم کس کا ترجمہ ہے میری بات سنو یا جب تُم کو دی ے جائیں آتے رہے گے کس آیت کے نفس کا ترجمہ ہے میری بات سنو آپ ترجمہ کر دو آپ کر دو ترجمہ کر میرے خیال ہے تم کبھی نہیں کر گے اس واسطے میں کہنا کوئی قرآن پکڑ لو تاج کمپنی کا پکڑ لو وہ بھی یہی کہتے ہے کہ آپ میں سے نبی آتے پا جی تسی کبر تلتانے کو چوٹ بولنا چھڑ دیو کیوں مرنا نہیں تسا ایک اکھان دے ویٹ جونک دیں گے ایسے 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 ساہدی صاحب یہی پہ زاہد بھائی کو ہاں جی زاہد بھائی کو لیتے ہیں ساری زاہد بھائی آپ کے سامنے سین ہے آپ کے سامنے سارا سین ہے کہ دعوت صاحب دیکھیں میں نہ مانوں وہی بات مجھے تو لگ رہی ہے کیا کہتے ہیں فاروق بھائی فاروق بھائی میں صرف دو چار لفظ ایڈ کرنا چاہوں گا دعوت ناصر صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کے ہر ترجمے میں لکھا ہوا ہے ان سے کہیں آپ کی جو سیرت مسیح موت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو تفسیر لکھی ہوئی ہے اس میں جا کے سورہ احضاب کی آپ تفسیر دیکھیں وہاں پہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے کہ لفظ رسل جو ہے اس سے مراد مجدد بھی ہے ٹھیک ہے اس سے مراد ملائکہ بھی ہیں مرزا صاحب نے نیچے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ خاتمن نبیین لا نبی عبادی میں ہر چیز کی نفی ہے اب یہاں پہ مراد نبی نہیں لیا جا سکتا مرزا صاحب کی اپنی تفسیر سورہ احضاب کی میں جناب حوالہ دینا میرے ذمہیں میں جناب پابند حوالہ دینے کا دعوت ناصر صاحب سے کہیں کہ مرزا صاحب نے جی اچھا جی ایسا ہے کہ گزارش اب یہ کروں گا کہ دعوت صاحب دیکھیں کو تین گھنٹے پہ جانے والی ہے سٹریم تو اب کوشش کریں کہ چیزوں کو کنکلوجن کی طرف لے کے آئیں کنکلوجن کی طرف لے کے آئیں تقریباً دس یا پندرہ منٹ کے بعد میں سٹریم کو انڈ کر دوں گا سونا بھی ہے بھائی صبح اٹھ کے فجر بھی پڑھنی ہے تو دعوت صاحب مائک آپ کا اوپن کر رہوں کسی جوہی دیکھ لیں سب نے یہی ترجمہ کی ہے رسل کا معنی ہے یہ ہوتا ہے رسول ہی ہوتا ہے اس کے معنی اور بھی نکل سکتے ہوں گے میں کب کہتا ہوں وہ اور مضمون ہے لیکن یہاں لکھا ہے کہ جب تم میں سے رسول بھیجے جائیں اور تمام قرآن خواہ آپ تاج کمپنی کا پکڑ لیں اسی لئے میں نے ان کو کہا تھا صاحب کو جو سامنے بیٹھے ہیں کہا تھا کہ اپنا قرآن لے کے اس کا ترجمہ کر دیں اس کا مضمون ہے یہ تو اور بھی جو لوگ بیٹھیں اگر ان میں ذرا بھی ذرا بھی خدا خوفی ہو تو انہیں چاہئے اپنا قرآن چیک کر لے سب ہی میں یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا دوسرا یہ بالکل بات ایسے ہے ایسے ہی کہی جانا ہے کہ جی وہ کر دیئے یہ کر دیئے یہ تو اچھی بات نہیں بات تو وہ ہے کہ آپ اپنا قرآن دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں اس میں یہ لکھتی اس کا ترجمہ کچھ ہو نہیں سکتا کہ اے یا بنی آدم کا مطلب ہے اما یا تینکم تم کو دیے جائیں رسول رسول منکم تم میں سے صاحب بات ہے اس میں تو دوسری بات ہے ہی نہیں تو میں نے کہا تھا ہمارا ترجمہ چھوڑو اب اپنا ترجمہ دیکھ لو بس کیوں نہیں دیکھ رہے اور دوسری بات میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی پاہ سنجھ کو بڑا کس طرح ثابت کرتے ہیں یا کہیں کہ قرآن میں کوئی بندہ اعتراض کرے کہ وہ سب سے بڑے نبی نہیں ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے ٹھیک ہے اجسا جی اب چیزوں کو کیونکہ ہم کنکلوجن کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں ایک منٹ آتا ہوں کنکلوجن کی طرف اب ہم لے کے جا رہے ہیں اب ایک دفعہ آمیر بھائی بات کریں گے ایک دفعہ مفتی صاحب کوشش کریں گے چیز کو کنکلوڈ کرنے کی اگر دول صاحب کو جواب دیں گے تو بس اس کے بعد پھر مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے اور مفتی صاحب کے اوپر کنکلوڈ کر دیں گے اور اس کے بعد باقی پینلسٹ کی رائے لے کے اور اس کے بعد جی آمیر بھائی جی بہت شکریہ میں ان سے یہ بار بار یہ چیز پہ اصرار کر رہے ہیں تقرار کر رہے ہیں کہ جی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل نہیں مانتے یار یہ کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے اپنے زوم میں صرف بزید اس چیز کے اوپر ہیں کہ خاتم کا ترجمہ ان کی مرضی کا کریں صرف اس وجہ سے یہاں کس نے یہ جملہ کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں زیادتی نہ کریں خدا سے ڈریں جو دعویٰ ہے اس کے جو ڈیبیٹ ہے اس کے پر بات کریں لوگوں کے حقیدیں نہ پونیں ایک بات یہ دوسری بات یہ جو انہوں نے آگے زور دیا ہے کہ جی وہ کیا وہ انہوں نے نکالی مجھے تو ذہن سے یقین کریں اتنی انہوں نے ملائی کی ہے اتنے انہوں نے رہتا پھلایا ہے میری تو وہ بات ذہن سے یقین کریں نکل گئی ہے جو انہوں نے باتیں میرے جواب میں چھوڑ دی تھی میں نے ان کو سیمپل پوچھا تھا کہ جب ان کا خاتم ہونا یہ سب سے افضل ہے انہوں نے کہا ہاں یاد آگی حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے تو کیسے افضل خود چند سیکنڈ پہلے یہ مانے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے انبیاء کا امکان بھی اگر مانے یہ خود مانے ہے کہ امکان مانے بھی تو وہ معمولی نبی ہوں گے انہوں نے کہا ہے تو پھر کیسے خاتم خاتم کا مانا کرنے کے بعد افضلیت کیسے ختم ہو گئی یہ اتنی غیر معقول انہوں نے بات کیا ان کو پتہ ہی نہیں کیونکہ سمجھ نہیں رہے فائر کر رہے ہیں دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جی وہ کیا انہوں نے بات کی تھی ان سے نکل جاتی ہے میں بات ایک یاد بلاتا ہوں نیچے دو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وٹ پینلسٹ تو دو صاحب میں نے کہا ہے کہ دو بندے اتارنے کو تیار ہوں جری اللہ کو اور وہ دوسرے کو لے ہیں آپ ان کو لائی نہیں رہے ہیں ہمارے کہنے پر وہ آنی رہے ہیں بعد میں وہ ڈاکٹر صاحب یا یہ صاحب کی بھی ویڈیو آ جانی ہے دیکھیں ناظرین یہ زیتون والا بھی ایک آ گیا یہ مولویوں کو بٹھاتا ہے حالانکہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس پورے جگڑے میں نیوٹرل رہوں اور میں برابر ٹائم دوں اچھا مفتی صاحب پھر یہی کہوں گا دو منٹ میں نا اب آپ نے کنکلور کرنی ہے بات اختتامی جو کلمات ہیں وہ کہیں پھر اس کے بعد دو صاحب اگر چاہے تو اس کے اوپر کوئی دیں جواب اور اس کے بعد پھر آپ فائنل کریں گے اور اس کے بعد باقی سب کی رائے اور پھر انڈ جی مفتی صاحب جی میں تو یہی عرض کروں گا کہ فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ جو عوام کی عدالت میں ہو عوام سن رہی ہے نا اور یہ سوشل میڈیا پر موجود رہ گی اور لوگ بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے سنیں گے شروع سے سنیں گے کہ یہ بھی آئیں گے ان کو نہیں بات کا پتہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شروع سے سنیں ابتدا سے بات سنیں ربط کے ساتھ سنیں گے تو خود ہی فیصلے ایسے سامنے آ جائیں گے اور اس جگہ پہ جو قادیانی مرضی احمدی حضرات سائلنٹ ہیں جو نائی کمنٹ کرتے ہیں صرف وہ چھپ کے سنتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لئے اپنے مذہب کے اوپر نظر سانی کیجئے آخر آپ نے مرنا ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا گنام قادیانی دنیا کا جوٹھا ترین انسان تھا وہ جو بھی بات کرتا تھا وہ جوٹ سے لبریز ہوتی تھی اور اس کو ہم دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اور آج کی گفتگوب نے بھی آپ نے دیکھ لیا ملاحظہ کر لیا اور آپ کے جو مربی لوگ ہوتے ہیں جن کی مکھی کے اوپر مکھی آپ لوگ مارتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ دعویٰ ناصر صاحب آب کے سامنے ہیں ان کو دیکھ لیں تو آپ کو ساری حقیقت سامنے آجے گی کہ یہ مربی لوگ کس طریقے سے آپ کو دجل اور فریب کے اندر رکھتے ہیں علمی باتیں تو ہو چکی ہیں یہ تو اتنے سوالات ہم نے قائم کر دی ہے جس کا جواب ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں میں نہ مانوں میں نہ مانوں مالا رٹ لگائی ہوئی ہے بس میں سائلنٹ دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے مذہب کے اوپر آپ نظریں سانی کیجئے کہ کہیں کہیں مرزا صاحب واقعی وہ تو نہیں ہے جو مولوی کہتے ہیں بس بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کی طرف سے کنکلور ہو گیا دو صاحب اگر آپ اس کا کوئی چاہے تو جواب دیں فیصل بھائی ایک سیکنڈ مذہب کے صاحب مجھے بات بھول گی تھی ایک سیکنڈ جو انہوں نے بات کی تھی صرف ایک سیکنڈ دوست صاحب صرف صرف آپ سے یہ پوچھنا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئیں گے وہ معمولی نبی ہوں گے اور کہا جی وہ ایسے ہی بس نبی ہوں گے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں دیگر اضرات علمی لوگ بیٹھے ہیں کیا مردہ الحمد قادیانی نے تشریعی نبی ہونے کا دعوی نہیں کیا یہ معمولی بات تھی اس کو پھر کسی دن ڈسکس کر لیں گے مائک آ جائے آپ اچھا ٹھیک ہے جی دوست صاحب جی فائنل مطلب دو منٹ کے اندر فائنل کوئی بات کرنا چاہئے ڈیبیٹ کا اب ہم ناظرین پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ بحث بہت لمبی ہوگی یہاں میں ویڈیو کے درمیان میں بھی اور یہاں پہ بھی ایک پول دے دوں گا اوپر کوئیسٹن ہوگا وہاں پہ آپ ووٹ کر سکیں گے بعد میں کہ آپ کو دوست صاحب کی باتوں میں کوئی دم لگا یا نہیں لگا آپ کی مرضی ہے آپ دوست صاحب یہ شیئر کر کے ویڈیو اپنے بندوں سے بھی ووٹ کروا سکتے ہیں اس کی اوپر ورنہ پھر پبلک جس طرح سنیں گی تو وہ ووٹ کر دے گی ابھی بھی کچھ کمیٹس آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں آپ ذرا دوست صاحب دو منٹ کے اندر کنکلوڈ کیجئے گا جی سر جی ہم تین پبلک وبلک کو کچھ نہیں مانتے ہم پبلک وبلک کے کوئی قوان کو عوامی فیصلوں کو کچھ نہیں مانتے ہمارے نظریک سب سے بڑی چیز قرآن ہے اور قرآن سنت کے روشنی میں ہم مسلمان ہیں اس بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہمیں نبی پاک سب سے بڑے ہیں تو ہم نے اس کو بڑے سمجھنا ہے قرآن کہتا ہے انبیاء آتے رہیں گے تو ہم ان کو ماننا ہے قرآن کہتا ہے شریعت مکمل ہوئی تو ہم ان اس کو بھی ماننا ہے امی باک کو شریعت نبی سب سے بڑا مانتے ہیں انہیں کا دعور چلے گا وہ تاجدار نبوت ہیں اور جو بندہ اس کو ہاتھ ڈالے گا اور مولوی سولینوں کے مطلق جو کہہ رہے ہیں علماء بیٹھیں ان کے مطلق جو نبی پاک نے فرمایا ہے اس کی حدیثیں بھی آپ کو جانتے ہیں میں وہ بیچ نہیں کرنا چاہتا لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ آپ بھی کوئی انصاف سے بات نہیں کرتے کہ آپ برابر ٹائم دیتے تو یہ سوالت ہمارے لئے روز مرہ کے سوالت یہ سوال ہے ہی نہیں ترحقیقت یہ ایسی جس کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھیں یہ نبی صاحب نہیں نہیں ثابت کر سکتے یہ دوسرے صاحب کہتے ہیں جو آخری اصلہ صاحب سے بڑا ہوتا ہے اب اس سے بڑی بات بھی کوئی ہے یہ سب باتیں ہیں یہ بھی کوئی غلط باتیں ہیں ٹھیک ہے چلنے جی یہ تو میری آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور آپ کے آپ کے اصل سے بڑا ہے یہ تو میری آپ کے ساتھ دوسرہ محبت ہے جو آپ نے مجھے بار بار میں تو رو رو تھگ گئے ہوں لیکن آپ کی محبت ہے کوئی خاص میرے ساتھ کہ آپ میری بات کو سنتے ہی نہیں ہے اور آپ مجھے بے انصاف آدمی کہنے پہ ہی تلے ہوئے ہیں تو اچھا جی گزارش یہ ہے کہ ہاں دو منٹ ہو گئے اب کنکلوجن بند بھی تو کرنا ہے اس کو ساری رات تو نہیں بیٹھے رہنا اچھا پبلک کی تھوڑی سی رائے آئی ہے فضول انسان ہے پبلک کو بیوکوف بنا رہا ہے کیا فضول آدمی فضول بات ہے تو اس طرح کے جی دیکھیں ان کی رائے ہیں اب ہم کسی کو ووٹ تو نہیں کر رہے جو آپ آپ نے خود سنا ہے تو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کمنٹ کریں اوپر ووٹ بھی کیجئے گا بعد میں اچھا جی اب ذرا گفتگو تھوڑی تھوڑی ابھی کاشف ابھی کاشف ہلطاف کا آیا تھا کومنٹ وہ بھی کہہ رہا تھا ان مربی صاحب تو وہ گالیاں کار رہے ہیں یہ میں نے کمنٹ شوک رہا دیا ہے بارال دیکھیں جی وہ بارال جی ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کا آپ جواب دیا جائے تو مفتی صاحب اب ذرا میں تھوڑا تھوڑا باقی پینلسٹ کی رائے لے لیتا ہوں اچھا جی جن کو تو دہو صاحب تو اپوننٹ کہہ رہے ہیں جی خاص محبتیں ہیں ہم نے تو کہا ہے اپنے بندے لے ہیں اچھا آمیر نظیر بھائی سے شروع کرتے ہیں جی آمیر بھائی انمیوٹ کر لیں بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا میں اصل میں معذرت چاہتا ہوں مجھے پتا نہیں تھا زائد بھائی نے بتایا تین گھنٹے کی آپ کی تو چل گئی ہے ٹرانسپیشن دیر سے آنے کی معذرت اگر آپ میسج کر دیا کرے پرائیوٹ تو اور بھی اچھا ہوگا لیکن جو باتیں میں نے آکے سنی ہیں دعود ناصر صاحب کی آخری دو تین کمیٹس ان کے ان پر صرف یہ اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ سورہ عراف کی وہ آیت پیش کر رہے ہیں اکثر ویڈ سب کے گروپوں میں پیش کرتے رہتے ہیں یا بنی آدم امی آتینکم رسولم مینکم یا قصون علیکم آیات یہ اصل میں ان سے پہلے بہائی کرتے تھے یہ انہوں نے جو دلیل پکڑی ہے بہائیوں سے لی ہے بہائی اللہ ایرانی کے جو پیروکار تھے وہ بھی یہی آیت پیش کیا کرتے تھے اور اس کے لیے میرے پاس ثبوت موجود ہے تو بہرحال ایک تو یہ اپنے اکل سے اور اپنے سوچ سے کام نہیں لیتے دیکھیں ابھی یہ آخری کمنٹ میں کہہ رہے تھے ہمیں کچھ نہیں پرواہ ہم کسی کی نہیں جی مانتے عوام شوام کو نہیں مانتے میں نے نیچے لکھا یہ مرزا شرزا کو بھی نہیں مانتے یہ اپنے نفس کی مانتے ہیں یہ صرف اپنے نفس کے پیروکار ہیں یہ مرزا صاحب کو بھی نہیں مانتے ہم نے بیسیوں دفعہ ان کے سامنے مرزا صاحب کی بارتیں رکھی انہوں نے ان کو بھی رد کر دیا ہے بہت بڑا مربی ہے بلکہ مولم ہے اس کے سامنے مفتی صادق کا قور رکھا زائد بھائی گواہ ہیں دیگر کئی ساتھی گواہ ہیں جوتے کی نوک پہ اس نے راکٹ ٹھوک کر ماری اس نے کہا مفتی صادق کی بات میں تو نہیں مانتا تو اصل میں مرزا بشیر یہ جو کہہ رہے تھے نی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مولویوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے یہ جو کہنا چاہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے بارے میں نہیں کئی نامولویوں کے بارے میں کہی ہے کیونکہ یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے دعود ناصر صاحب البتہ مرزا بشیر نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے وہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے کہیں تو میں سکین بھی لگا دیتا ہوں اس نے کہا کہ یہ ہمارے یہ جامعہ احمدیہ والے جو ہیں نا لڑکے میں نے دیکھے ان کے دماغ مینڈک کی طرح ہیں کوئے کے مینڈک کی طرح یہ سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہیں بند دماغ ہیں ان کے حیاتوں فاتح مسیح کی چاند آیتیں رٹی ہوئی ہیں ختمین ابود کی جس طرح دہود ناصر صاحب یہ سورہ راف کی آیت ہے کئی گروپوں میں پیش کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ان کا معاملہ بلکل ایسی ہے جیسے خنزیر ہے نا کہتے ہیں وہ نیزہ لے کے اس پر حملہ کرو وہ نیزے کی طرح بھاگے گا بندوق سے گولی چلا وہ گولی کی طرح بھاگے گا کہتے ہیں یہ خنزیر کی طرح پڑ جاتے ہیں سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہیں یہ دہود ناصر صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں نا ان کے حال پر صرف ترس ہی کیا جا سکتا ہے رحم ہی کیا جا سکتا ہے یہ بچارے سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہیں یہ اکل سے آرہی ہیں سوچ سے آرہی ہیں کسی کی نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے ہیں کس کی مانتے ہیں اپنے نفس کی مانتے ہیں دہود ناصر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دعائی کی جا سکتی ہے میں دیر سے آیا ہوں میری طرح سے اتنا ہی باقی ساتھیوں کے لئے موقع جزاکو اللہ جی بہت شکریہ جزاکاللہ عامر بھائی اچھا بڑی مزے کی یہاں پہ بات کی ہے تو کسی سٹریم میں میرا یہ وعدہ رہا میں آپ کو کیونکہ میرے جو چینل کے ویور ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا مفتی صاحب کے چینل کے ویور تو بڑے عرصے سے اٹیچ ہیں ہم تو وہ پیروں کے آپریشن ہی کرتے پھرتے ہیں تو ادھر ہی بڑے آپ لوگ محضوظ ہوتے ہیں کہ یہ کیسے پیر ہیں جناب ہم اب آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ آپ کہیں گے وہ چھوڑو پیروں کو یہی چیزیں دکھاؤ ہمیں کہ یہ تو کوئی آگے کی چیزیں ہیں اور میری مراد یہاں پہ دو کادینیوں کی آپس میں بڑی مشہور تاریخی گفتگو ہے کیا جناب معرفت کی گفتگو ہے وہ میں کسی دن ضرور سناوں گا آپ کو دیکھیں میں کچھ نہیں بولوں گا ایز یوزول ہم تو بھائی بیچ میں بیٹھ کے سادہ سے بندے ہیں بس آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر جاج خود ہی آپ کیجئے گا کہ کمال خوبصورت اور اعلیٰ لیول کی عربی کے اندر گفتگو ہوگی اور آپ حیران رہ جائیں گے آچھا آمیر بھائی کی طرف آتے ہیں جی آمیر بھائی جی جناب میں یہ بات کروں گا کہ اختتامی بات میں یہی کروں گا کہ جو ان کے بزرگوں کی روش تھی وہی ان کی روش ہے ٹھیک ہے دعوے ہیں دلائل نہیں اور دعوی کی حیثیت ردی کے ٹوکرے میں ہوتی ہے اور اس کے ردی کا جو ہے نا وہ کود کبار ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں صرف یہ موہ سے کہہ دینا کہ یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے ہم ٹھیک ہیں آپ غلط ہے اس کو نہیں مانتے اس کو نہیں مانتے یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تین گھنٹے ہم نے یہاں پر بیٹھ کر بات کیا ہے مفتی صاحب نے دلائل کام بار لگایا ہے زیا صاحب نے بات کیا آپ کے کرٹیکل کوئیسٹن سے میں نے چند سوالات رکھے ہیں انہوں نے سوائی ہوای فائر کے اور کچھ پہ نہیں کیا تو میں ان سے گزارش کروں گا صرف میں اختتامی گزارش ان سے یہ کروں گا نیکس ٹائم یہ آئیں تو پنسار یہیہ صاحب کو اور وہ جو مفرور جریع اللہ ہے اس کو ساتھ لے کر آئیے گا تاکہ اگر ہم مرزائیت کی چھترول کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہوں تو وہ آپ تنہا پرنا ہو وہ سارے آپ کا گروپ جو ہے وہ اس میں شاملے سواب رہے جی بہت شکریہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ مجھے بھی پتا ہے ہمیں تو پتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو آئی لے بلکہ وہ تیاری کر رہے ہوں گے ویڈیو کی اگر کوئی خبر پہنچ گئی ہوئی نا تو وہاں وہ تیاری شروع ہو نہیں ہے میرے خلاف یا مفتی صاحب کے خلاف کے دیکھیں ناظرین بڑا سٹائل ہے یہ ان کا میں پیار سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی میں ان کا مزاق نہیں اڑا رہا ہے یہ پیار سے ہے جیسے داؤل صاحب میرے ساتھ پیار سے مجھے نان صاحب کہا دیتے ہیں میں بھی پیار سے ہی کہہ رہا ہوں بڑی پیاری سی ویڈیو آنی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی بتا دیں کہ زیاء اور رسول صاحب نے وہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا جری صاحب کا اگر کوئی کادیانی کسی کٹچے کوٹ چھے کونے میں چھپا ہوا سوندھ رہے تو وہ آجے مدان جی بالکل بالکل ہاں جی یہ ہو گیا جی چیلنج بھی ایکسپٹ ہو گیا تو وہ جری اللہ صاحب اور باقی بھی جو صاحبان ہیں وہ ضرور تشریف لائیں اور میں زیاء صاحب کو ہی مائک دیتا ہوں وہ خود ہی جناب اس کے اوپر روشنی ڈال دیں گے جی زیاء بھائی اسلام علیکم جی بہت بہت شکریہ تو یہ بھائی نے ابھی اس طرف اشارہ کر دیا تو جری اللہ نے ویڈیو بنائی تھی جس طرح سے ان کا یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ایسا ٹائٹل لگائیں گے یقین کرو لطیفوں کے کتابیں چھوڑ دیں آپ ان کے ٹائٹل دے کے ہنسی رکھا کریں کہتا ہے ایک قادیانی نے پوری امت مسلمہ کو چیلنج کر دیا قادیانی کا چیلنج سن کے علماء پریشان میں تو وہ ٹائٹل دے کے پریشان ہو گیا ٹائٹل بڑے مزید کیا ہوتے ہیں بڑے مزید ٹائٹل چیلنج میں نے ایکسپٹ کر لیا ہے یہاں آپ کے چینل کے توصول سے بھی کہہ رہا ہوں چینل ایکسپٹیڈ ہے جہاں جری اللہ کا دل کرے آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی ایک مشورہ سمجھ لیں یا صلاح سمجھ رہے ہیں آپ ایک ٹوپک جو ہے وہ متین کریں ایک ہی ٹوپک کو اس سے ایک ذرا ادھر ادھر کسی کو نہ جانے دیں اور دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان سے اس بارے ضرور بات کیجئے ایک تو ابھی دو صاحب نے بات کی کہ نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اس سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نوزباللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ آئے ہیں ایک یہ بات ان سے کنفرم کروانی دوسرا یہ ہے کہ زل بروز کس چیز کو کہتے ہیں کس چیز کا زل ہے مرزا غلام قادیانی شکل و شباہت کے لحاظ سے یا کمالات کے لحاظ سے یا تعلیمات کے لحاظ سے کس لحاظ سے زل بروز ہے یہ دو چیزیں تیسری ایک چیز جو ہے وہ بھی لازمی قادیانی حضرات سے لیکن وہ چلے بعد میں آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ دو ٹاپکس جو ہیں یہ آپ اگلے یا کل کی یا پرسوں کی جو بھی آپ جس بھی مناسب سمجھیں اس میں جی رکھیں یہ چیزیں ان سے کلیر کروانی ہیں اگلا بھی ہے ایک معاملہ شریعت کا کہ شریعت کس کو کہتے ہیں جی لوگ آخر ہے کیا جس کا جی کہتے ہیں کہ شریعت نہیں لے کے آئے اس کی ڈیفینیشن تو کریں آخر کیا چیز ہے جو جن نہیں لے کے آئے مرزا صاحب مرزا صاحب تو ہر چیز ہی لے کے آئے ہیں خدا بھی نیا لے کے آئے ہیں تو شریعت پتہ نہیں کس چیز کو انہوں نے سمجھا ہوا تو یہ چیزیں کلیر کروانی پاکس پر رکھیں تو بس یہ میرا پہبان تھا ایک منٹے زیار سول صاحب کو میں ذرا ریکویس کروں گا سٹریم بالکل انڈ پر چاہ رہی ہے تو جاتے جاتے ذرا میر بانی کریں ہماری بھی فریاد کو پورا کر دیں کوئی نیا کلام آپ کا کوئی نزول ہوا ہے کوئی وہ روحانی جی شاہ جی بالکل کلام سنیں گے سنیں گے سنیں گے کلام سنیں گے ایک منٹ کے لیے صرف میری چھوٹی سی عرض ہے اس کے بعد زاہد بھائی کی بات اور پھر اینڈ پہ کلام کے اوپر اختتام اچھا زاہد بھائی کی دو چار باتوں کی میں جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ٹاپک رکھیں بلکل زاہد بھائی مجھے بھی یہ چیز کا آئیڈیا ہے کہ ڈیبیٹ ایک ہی ٹاپک کی اوپر ہونی چاہیے لیکن میں نے آپ نے کیونکہ بعد میں جوائن کیا ہے شروع میں دیکھئے گا تو یہ بتایا تھا ناظرین کو کہ کیونکہ میرے چینل کے جو ویورز ہیں ان کو زیادہ تر کوئی اتنا ڈیپ نالج نہیں تھا کہ کادیانیت ہے کیا تو میرے جو سوال تھے وہ بھی اسی لحاظ سے تھے کہ پبلک کو تھوڑا سا آج آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا پالا کن سے ہے اور کن سے بات کر رہے ہیں تو آئندہ انشاءاللہ جب بھی گفتگو ہوگی دعو صاحب مجھے پوری امید ہے اسی طرح پوری محبت سے شفقت سے ہم جناب بیٹھیں گے دعو صاحب تشریف لائیں گے اور پھر ایک ہی ٹاپک پر بات ہوا کرے گی آج ذرا ویورز کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ان کو دیکھ کے پتا چل گیا ہے کہ اچھا اس کو کادیانی کہتے ہیں تو اس کو مربی کہتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے ان کے ساتھ تو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا دوسرا آپ نے کہا کہ نیکسٹ سٹریم کب آئے گی تو یہ ہفتے بعد ہی آتا ہے پورا ٹائم ہوتا ہے تیاری کرنے کا جناب سارے بندے شندے کٹھے کرنے کا جری اللہ کو بلانے کا سب کا ٹائم ہوتا ہے ہفتے بعد جمعے والے دن رات کو نو بجے بالکل ایکزیک ٹائم پہ اچھا زاہد بھائی کی طرف آتے ہیں زاہد بھائی آپ اپنی بات کر لیں اور اس کے بعد زیا بھائی آپ مفتی صاحب کی فرمائش پہ گور کیجئے گا جی زاہد بھائی جی شکریہ فاروق بھائی اول تو فاروق بھائی میں یہ جو دعوت ناصر صاحب نے سورہ عذاب کی آیت پہ بات کی تھی وہاں پہ ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے خلفاء سے کم از کم مطمئن ہو جائیں مرزا صاحب سے مطمئن نہیں ہے نا آپ تو موجودہ جو آپ کے خلیفہ ہیں ان سے مرزا طاہر صاحب سے بشیر الدین محمود صاحب سے کم از کم آپ ان کے ساتھ تو اتفاق کر لیں آپ کے بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد قط ان کوئی نبی نہیں آسکتا اگر قرآن کی روح سے نبوت جاری ہے تو پھر مرزا صاحب پہ نبوت کیوں بند ہو گئی آکے ان کے بعد قط ان کوئی نبی کیوں نہیں آسکتا اس کے بعد آپ کے مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک ویڈیو جب آپ کا دل کرے مجھ سے مانگ لیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ ایک کی پیشگوئی تھی ایک نہیں آنا تھا وہ آ گیا ہم نے اس کو مان لیا اس کے بعد اگر کوئی اور دعویٰ کرے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے اپنی پیشگوئی دکھاؤ اپنے بارے میں کہ پیشگوئی کہاں ہے تمہاری تو آپ کے بڑے جو ہیں وہ قط ان کسی بھی نبی کے آنے کے جو ہیں وہ روادار نہیں ہے مرزا صاحب کے بعد آپ آخری نبی جو ہے وہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں آپ مرزا صاحب کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کو جاری نہیں مانتے آپ نے یہ دروازہ کھولا ہے نبوت کا اجرائے نبوت کا یہ صرف آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے کھولا ہوا ہے اس کے بعد آپ کا اپنا عقیدہ جو ہے اس کے مطابق بھی کوئی نبی نہیں آسکتا اس کے اوپر بھی جو یا جو جریعاللہ صاحب کہتے ہیں اپنا چیلنج میرا چیلنج ان کا تو ایکسپٹ کر لیا گیا جریعاللہ صاحب سے کہیے گا کبھی ہمارا بھی چیلنج ایکسپٹ کریں مجھے تو انہوں نے اپنے پیج سے بھی بلاغ کر دیا یوٹیوب چینل سے بلاغ کیا ہوا تھا فیس بک سے بلاغ کیا ہوا تھا ایون ورس اپ تک مجھے بلاغ کیا ہوا انہوں نے تو ان سے کہیے گا کبھی ہمارا بھی چیلنج ایکسپٹ کیا کریں اس کے بعد بات میں آپ کے چینل سے توسط سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جناب ہر ویڈیو جو آتی ہے نا اس کا تو آپ بیٹھ کے گھڑ گھڑ کے آپ جواب دیتے ہیں یہ مرزا صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے مسیح کی قبر مسیح ہندوستان میں اس کے اوپر جناب آپ کی ابھی تک کچھ جواب بھی ویڈیو نہیں آئی جریاللہ صاحب حکیم یائیہ صاحب آزم سیفی صاحب مبارک صاحب آپ لوگ جناب بہت بڑے بڑے مبلغ ہیں جماعت کے اس کی آج تک آپ کے طرف سے جواب بھی ویڈیو نہیں آئی اب شمس الدین بھائی نے بھی کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں تو انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا تھا اور جن کتابوں کے مرزا صاحب نے حوالے دیئے تھے وہ کتابیں بھی مرزا صاحب کا ساتھ نہیں دیتی تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب کا یہ جو جھوٹ ہے یہ مرزا صاحب نے لیا کہاں سے اس کو مرزا صاحب نے اس میں مثالیں کہاں سے ڈالے اور مرزا صاحب نے یہ پکی کیسے تیار کی تو انشاءاللہ یہ پکی ہم آپ کو حازمے کے لیے دیں گے اور بڑی زبردست قسم کی دیں گے شکریہ جی بلکل جی جی بلکل جی ڈاکٹر یایا صاحب بھی اگر کبھی سن رہے ہوں تو ڈاکٹر صاحب پکیاں ادھر بھی تیار ہو رہی ہیں دوائیاں ادھر بھی تیار ہو رہی ہیں کبھی تشریف لائیں بیٹھ کے کوئی دوائیاں کھلائیں اور کچھ پکیاں کھائیں تو کسی کا تو حازمہ ٹھیک ہوگا بہرحال جی یہ گفتگو بڑے لائٹر نوٹ پر ہمارے بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی تو ہر جمعے کو نو بجے لائیو آتے ہیں لائک شائع لازمی کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز سٹریمز آتی رہیں گی جب تک کہ خود دنا دو صاحب یا قادیانی حضرات ہمیں بھی بلوک کر دیں ہمیں بھی جماعت احمدیہ کی بلیک لسٹوں میں ٹاپ پہ رکھا جائے تب تک کوشش کرتے رہیں گے اور ان کو بھی لاتے رہیں گے اور یہ جو ڈبا پیر شاپر پیر آج کل چل رہے ہیں کوئی منکر حدیث اٹھا پھرتا ہے کوئی عجیب و غریب قسم کے تماشی ہیں وہ سارے بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے یہ لفظ سخت صرف ابھی استعمال کر رہا ہوں کسی کی بھی ذات پہ میں کبھی استعمال نہیں کروں گا نہ کرتا ہوں نہ ہم کسی کو ذاتی ذات پہ کوئی ٹارگٹ کریں گے آپ نے دیکھا ہم نے بڑے سمپل سوال کیے بالکل میں تو ہائپر نہیں ہوا نہ میں نے کوشش کیا کہ نہ کسی اور کو ہونے دوں لیکن جب کرٹیکل کوئیسٹن کیا جاتا ہے میرے بھائی نے بھی ابھی کہا وہ کرٹیکل کوئیسٹن تو وہ لگتا ہے ذرا جا کے وہ کہیں پہ لگتا ہے اور جب آپ کا بلیو سسٹم جو ہے جب وہ چیلنج ہوتا ہے اور آپ کے جو بنیادی اقاعت یا بچپن سے جو آپ نے پٹی پڑی ہو جب اس کے اوپر کوئی وار ہوتا ہے تو پھر بندہ ایک دفعہ وہ جھٹ پٹا سا جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے اور پھر وہ غصے میں آ کے تو دوسرے کو بغیر دلیل کے جناب جھوٹے ہو ہم نہیں کسی کی پرواہ کرتے ہم نہیں کسی کو مانتے ہم نے نہیں کسی کی ماننی چھوٹے بچے کی طرح نا پھر بندہ زد پہ آ جاتا ہے کہ میں نے یار ماننی نہیں ہے کسی کی تو ہمارا بھی دیکھیں اس لئے ہم بھی تو بیٹھے ہیں نا مسکرہ کے بات کر رہے ہیں جی صاحب حضرت جناب دی 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 دود ناصر کہہ کہہ کے باتیں کر رہے ہیں بانا جی انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کروں گا بلکہ اس کے بعد زیابائی کو دوں گا اینڈ پہ موقع میری طرف سے پھر اس کے بعد اجازتی چاہوں گا کہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں نا جہاں پیدا ہو گئے ہیں وہ ایک لفظ آیا تھا کوئے کامینڈے کی یہ مثال ہے برا نہ سمجھئے گا جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں ساری زندگی اگر انہی سے آپ پوچھتے رہیں گے اور انہی کی سن سنا کے انہی پہ چلتے رہیں گے نا تو جناب آپ کو کبھی بھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے پھر اگر آپ غلط کے اوپر ہیں تو کبھی بھی آپ سچ تک پہنچی نہ پائیں حمت رکھیں حوصلہ رکھیں اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں دوسروں کی سننے کا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں اور دیکھیں پھر ان کو گھر جا کے پرکھیں کتابیں اٹھائیں پڑھیں دلیل کے ساتھ ہوتی ہے نا جذبات تو ہر کسی کے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میرا جی خلیفہ ٹھیک ہے میرا بڑا بزرگ ٹھیک ہے چلے میں اپنے پہ بات کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی میرے والد صاحب ٹھیک ہے جو کہہ دیا انہوں نے بچپن میں وہ کہہ دیا بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل ہیں کتابیں قرآن موجود ہیں احادیث موجود ہیں ذرا خود ذرا تھوڑی سی کوشش کریں خود کر کے دیکھیں نا دیکھیں آپ پیدا ہوئے ہیں گھر کے اندر آپ تو نہیں ہیں نا آپ کے بس میں نہیں تھا کہ آپ کا دیانی ہے آپ ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں اب جو انہوں نے آپ کو پڑھا دیا آپ نے پڑھ لیا اب اسی پہ آپ بلیو کیے جا رہے ہیں تو اگر غلط ہوا تو فس گئے قیامت والے دن تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ تو نہیں ہے نا کہ جس کو حسی مزارک میں اڑا دیا جائے زندگی میں ایک دفعہ ریسرچ کرنے کی کوشش تو کریں ذرا ان کو چھوڑ کے اپنے مربیوں سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہٹ کے کسی اور عالم کی بھی بات سنیں کسی اور کی بھی گفتگو سنیں ہو سکتا ہے جی پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ حق کے متلاشیوں کو بالکل ہدایت دیتا ہے تو قرآن قرآن کی طرف ہی دعوت دوں گا آخری اور اب زیاد صاحب آپ سے وہ موطی صاحب نے کوئی ریکویسٹ کی تھی اگر وہ ہے کوئی تو انعائت کریں زیاد بھائی جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ شاہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے ڈسکلیمر یہ جتنے بھی کادیانی احباب سنتے ہیں اور ڈسکلیمر میں لازمی بیان کرتا ہوں کہ میں جتنی چیزیں ان اشار میں میں نے لکھی ہیں ان میں سے ایک بھی نہ تو بہتان ہے نہ کوئی تمسخر اڑایا جا رہا ہے ایک ایک لفظ میں اس کی دلیل رکھتا ہوں اور ثابت کر سکتا ہوں ابھی بھی دعوت صاحب اگر اس پہ کوئی اتراز کریں گے تو میں اس چیز کا پروف آپ کے سامنے ابھی رکھ دوں گا عرض کیا ہے دست تو دست مطربی نہ چھوڑے تم نے دست تو دست مطربی نہ چھوڑے تم نے مسیح بننے کو تھک سے تلے پکوڑے تم نے نظر آیا جہاں سے بھی نظر دست تو دست مطربی نہ چھوڑے تم نے مسیح بننے کو تھک سے تلے پکوڑے تم نے نظر آیا جہاں سے بھی پیسہ جیب میں آتا دوڑائے ادھر ہی قصیدوں کے گھوڑے تم نے تھا سچ کے پہنچے گی تبلیغ دنیا کے کناروں تک ہند سے یورپ تک پھیلا دیئے بھگوڑے تم نے روتے ہیں اس لیے کہ ہوگی نہ بات مرزا پر کہ جھوٹ کون سا بولے ہیں تھوڑے تم نے ہے جھوٹ کے نہیں دعویٰ نئی شریعت لانے کا دعویٰ تو خدائی تک کے نہ چھوڑے تم نے کھا گئے چندے مریدوں کے تبلیغ کے نام پہ واپس مانگنے والوں کو دکھا دیئے کھروڑے تم نے یہاں بڑا سخت لفظ تھا کھروڑے کی بجائے وہ بس مجھے شرم آگے مرزا صاحب کو نہیں ہے یہ وہ کہتے رہے ہیں مرزا صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ سخت لی نیچے ہے اور میں بشر کی جائے نفرت پر مجھے پھر بھی شرم آگے اس لئے میں نے وہ لفظ یہاں ڈال لانے واپس مانگنے والوں کو دکھا دیئے کھروڑے تم نے آخری شیر ہے ہلو ان کا نیٹ مجھے لگتا ہے یا کوئی پتہ نہیں دو صاحب نے کو منتر تو نہیں پھوک دیا کیا ہو گیا دو صاحب جیسے ہی گئے جیسے ہی گئے تو زیادہ بھائی کا مائک بند ہو گیا پتہ نہیں ہونے دو صاحب نے کوئی منتر تو نہیں پھوک دیتا بارال جی چلیں جی اجازت جاتے ہیں ہاں جی ملیں گے انشاءاللہ جناب آپ کو اگلے جمعے کو تب تک لی اجازت جی جی اللہ حافظ اللہ حافظ